الحمدللہ روئی نکم اللہ شریعت اللہ پ V سانسے سواب کا مسئلہ سمجھنے سے پہلے چند پ پنیدی باتیں زید پرکھیں نمبر سب سے پہلے چند ایک الفاظ اور ان کے معانی سمجھیں نمبر مید نمبر دو اہل مید نمبر دین سواب نمبر چار مثال سواب نمبر پانچ تازی ہے نمبر ایک میت جو دنیا سے آخر طرف منتقل ہو جائے عالم دنیا سے عالم برزخ میں چاہ جائے یہ ہے میت نمبر پرو پاہل میت میت کے دواحقی میت کے قرصات میت یہ متعلقی یہ سب پاہل میت میں شامل ہوتے کبھی میت کے خونی رشتہ دار ہوتے کبھی میت کی متعلقی ہوتے مرشد کے جانے پر مرشد کو دکھر ہوتا ہے مرشد کو دکھر ہوتا ہے کاؤں کے بڑے کبھرنے پر کاؤں کو چھوکتے کی متعلقی نمبر دین سواب کوئی شخص امن خود کرے اور عجب خود لے اس کو کسی سواب کہہ دے خواب امن مالی خواب امن قدلی قرآن قریب پڑے نفل پڑے صدقہ کرے حج کرے امن کرے عجب خود لے نمبر چار اس آلسوا کوئی شخص امر کرے اور عجب کسی ہوگو دے خواب مالی خواب ادنی اس کے رامے اس آلسوا نمبر پانچ تازیت اہل مہید مہید کے متعلقین بواہکین اور اصار درجہ پر درجہ اشتہ دار ان کو تسلی دینا تسلی کے قریبات کہنا اور ایسے جملے کہنا کہ جیسے دوسرا فضائی ہو ان کا غم ختم ہو جائے یا کا غم خلقہ ہو جائے اس کے رامے تازی ہے نمبر دو یعنی کہتا ہے سالسوا مسئلہ سمجھنے گرید تبیدی طور پر کچھ باتیں سمجھیں نمبر ایک چاند اکرپاس خورت کے معانی نمبر دو جب کشست بنیان کو چھوڑ کر جاتا ہے وہ میید ہے جن کو چھوڑ کر جاتا ہے وہ قائلِ میید ہیں اس کی موت کے بعد ایک ضرورت ہے میید کی اور ایک ضرورت ہے قائلِ میید میید کی ضرورت پوری ہوتی ہے اس آلِ سواب سے اور آلِ میید کی ضرورت پوری ہوتی ہے تازیت سے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرمایا اذا ماتت انسان ان قطع آمد جب انسان موت آتی ہے تو اس کے عمل کرنے کا وقت ختم ہو جاتا ہے اب وہ عمل نہیں کر سکتا اگر موت کے بعد کسی کا عمل کسی کا دیس سے ثابت ہو کسی کے کشش سے ثابت ہو کسی کو خواب میں دیکھیں تو یہ عمل وہ نہیں ہے جس پر جزا ملتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ بگنے سے عمل ختم ہو جاتا ہے اس جنرات وہ عمال ہیں جن پر جزا ملتی ہے اور وہ عمال جن سے غذب ملتی ہے وہ موت کے بعد بھی ہوں تو یہ خلاف شریعت نہیں ہے جو شخص کی جنت میں جائے گا تو جنت میں جا کے کلماتیں کلمات میں دیا گا سبحان اللہ الحمدللہ السلام علیکم اب اس پر عجب نہیں ملے اس لئے عمال سبحان وہ عمال ہیں جن پر جزا ملتی ہے انبیاء اسلام کا قبروں میں نماز پڑھنا یہ نماز وہ عمل ہے جس کا تعلق جزا سے نہیں ہے یہ وہ عمل ہے جس کا تعلق لست سے ہے تلزز والا ہے جب ہم کہتے ہیں جو دنیا تعلق عمل ہے اور موت آتے ہی عمل ختم ہو جاتے ہیں اس مراد وہ عمال ہیں جو تکلیفی جن کے کرنے پر سواب اور نہ کرنے پر گناہ ہیں ہاں انبیاء وہ عمال تلززی ہیں جن کے کرنے پر لذت اور نہ کرنے پر لذت نہیں یہ موت کے بعد ہوں تو یہ خلاف شریعت نہیں ہے نہ یہ عمال تعلق کی خلاف ہے تو نئیت کی ضرورت پوری ہوتی ہے اسال سواب سے ضرورت کا مطلب بس افتار میت فاسق ہے اس نے گناہ کیے نعمہ عمال میں نیک عمال کمیں اب اس کو ضرورت ہے کہ کوئی شخص نیک عمل کریں حجر اس کو دیں اس سے اس سے نیک عمل بڑھنے شروع جائیں گے اب زیر گناہ تو کھڑے ہیں لیکن نیک عمال بڑھنے ہیں اور اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ قیامت میں فَأَمَّا مَنْ سَخُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عَيْشَتِ غَازِيَا وَأَمَّا مَنْ خَفَرْ مَوَازِينُهُ فَأُمْهُ تَعْبِيَا کہ جس شخص کے قیامت کے دن نیکیاں بڑھ جائیں گی وہ جہنم اور جس کے گناہ بڑھ جائیں گے وہ جہنم اور پڑھنے کا تعلق قیمتی سے نہیں ہے بڑھنے کا تعلق بدن سے جس کا ایک امروالا بڑھ جائیں گے اور اگر گناہ وارا بڑھ جائیں گے تو جب کچھ شخص جنینے سے چلے گیا اور باب وارا نیک عمل کرتے آپ اس کو بخشتا جائیں اس کے گناہ زیادہ تھے نیک عمل کام تھے اب اس آرے سواب سے یہ امروالا بڑھتے رہیں گے وہ گناہ ہوئی کھڑے رہے ہیں تو نیک عمل زیادہ ہو جائیں گے گناہ کم ہو جائیں گے تو اس آلِ سواب کا مطلب عمل کریں عجر میت کو دیں اس سے میت کی ضرور پوری ہوتی ہے اگر میت فاسق ہے تو نیک عمال آئیں گے تو اس کے اچھی عمال بڑھ جائیں گے اور اگر میت صالح ہے اس کے نام عمال میں گناہ نہیں ہے نیک عمال جب گناہ ہے تو کم ہے نیک عمال زیادہ ہے اب اس آلِ سواب اس کی کیا ضرورت ہے اس مزید نیک عمال کا عجل ملنے سے اس کے درجات بلد ہو ایک آدمی کے پاس کھانا نہیں ہے آپ اس کو کھانا دیں گے اس کی بھو قطب ہوتی ہے ایک آدمی کے پاس کھانا ہے کھانے کو بہت حل نہیں ہے آپ کھانے کو بہت حل نہیں ہے آپ کھانے کو لذت پڑھ جائے گے تو دیکھتے لذت کا پڑھنا اسی جرد ایک آدمی کے پاس عمال تو ہیں اب ہم جن کو عمال بجر دے رہے ہیں اس کے کفاہت سے یاد اور مفرد کیلئی نہیں بلکہ رفع کر جاتے تو مثال سواب سے ضرورت پوری ہوتی ہے میت ہی اور تازیت سے ضرورت پوری ہوتی ہے اہل میت اہل میت کو ساتھ کرماتا صدیقے کے والد صاحب بزرگ تھے فوت ہو گئے ہیں بیٹا مرد تو ہم نے نہیں جانا ہے جو دنیا میں آیا اس نے جانا ہے ہم کر گیا پیدا سطر کو رکھ اس پہ عجب ملتا ہے تو بندے کو تسلیم ہوتی ہے بندے کو تسلیم ہوتی ہے اللہ کی امانت ہی جو شخص امانہ دیتا ہے واپس بھی دیتا ہے تو امانت تو واپس کرنی پڑتی ہے ایک تو کلمات ہوتی ہے دوسرا جن کے ہم پہوکی ہوتی ہے اب سردہ اور غمزلہ ہوتی ہے جب ان کے لوگ آنا شروع ہوتے ہیں تو اتنے لوگ آتے ہیں کہ ان کو وہاں کا موقع نہیں ملتا رونے کا موقع نہیں ملتا اور شروع کے دنوں میں رونے پرن کرا دیں تو بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ رونے میں ایسی گتب ہو جاتے ہیں ایسا تو شروع بھی دن ہوتے ہیں اور تیسی بات یہ ہے کہ جب لوگ آتے ہیں جس سے بندے کی قد بڑتا ہے بندے کی خاندان میں عزت بڑتی ہے علاقے میں عزت بڑتی ہے ان کے تعلق والے بہتے ہیں دوست بہتے ہیں مشتہ دار بہتے ہیں ان کا حلقہ حباب بڑا ہے جو قد بندے میں بڑا ہوتا ہے اس بڑے قد انہیں صرف غم غد ہو جاتا ہے اور جب قد کرتا ہے تو بندے کے غم دکنا ہو جاتا ہے حسالِ سواب کی ضرورت ہے مئیت کی اور تازیت کی ضرورت ہے اہلِ مئیت کی جب یہ بات سمجھ آئی اگلی بات ساتھ خود کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم جو اہلِ مئیت کے پاس جاتے ہیں وہ حسالِ سواب کے لئے نہیں بلکہ وہ تازیت کے لئے جاتے ہیں مئیت والوں کے پاس جانا حسالِ سواب کے لئے نہیں بلکہ تازیت کے لئے اس لیے جب میت پہ کر جائیں آپ کچھ پڑھیں تب بی ٹھیک ہے نہ پڑھیں تب بی ٹھیک ہے میں سبودہ رہتا ہوں ہمارے عزیز ہیں وہ کراچی رہتے ہیں لاہو گرتے ہیں پشاہو گرتے ہیں تو میں ہوں اگر ان کیا مجھے فوتی کی اطلاع دی ہے میں یہاں سے پڑھوں گا فرشتے وہاں مچھا دے اس لیے وہاں جا کر پڑھنے کی ضرورت تو نہیں ہے اسی طرح ہم یہاں پہ نیک کمبر کریں ہجر فرشتوں کے لیے کچھ آئیں وہاں کچھ آ دے گے وہاں جانے کی ضرورت تو نہیں ہے کامپون کے گھر جو جاتے ہیں وہ تازیت کے لیے اسحالے سواب کے لیے سبر نہیں ہوتے تازیت کے لیے سبر ہوتے یہ جو اچھی طرح زیدشیف فرمائے اور اسے ایک بات بہت از خود سمجھاتی ہے کہ میت کو فوت ہونے کے بعد قبر میں جانے کے بعد جب سوال جو آفیر ہوتا ہے تو اس کو ضرورت فورم پڑھتی ہے اس لئے سال سواب میں تاخیر نہ کریں تین دن بعد کھوٹو ہوگوں پھر پڑھیں گے سات دن بعد سات ماہ آگاں پھر پڑھیں گے دس دن بعد اس ماہ آگاں پھر پڑھیں گے چالیس دن بان چالیس ماہ آگاں پھر پڑھیں گے سار کھوٹو ہوگی تو پھر پڑھیں گے انتظار نہ کریں اس کی ضرورت فورم پر کرتی ہے سال سواب کے لیے جو Faculty نے انتظار نہیں کرنا چاہئے بلکہ فوری دور پہ مید قریب کچھ رہے کچھ شروع کرتے ہیں دیکھیں نا حدیث پہ تو آگے آرہی یہاں تنبی ہے کہ جب مید دفع میں ہوتی ہے صالب اس کا حساب کتاب ضرور ہوتا ہے اسی وقت کلمہ پڑھو وہیں کھڑے ہو کے دعا مانگو چونکہ فرشتے آگئے اس کا حساب شروع ہو گیا ہے میں اس پر ایک باتیہ سنائے کرتا ہوں کہ ہمارے پاس یہاں مدکز 87 چنوبی میں ایک بچہ آیا ساتھے گاؤں میں وہاں کا چودہ پہنرہ سال کا آیا تھا ساتھ ساتھ میں مجوان ہو گیا مجھے کہتا ہے ہماری دادی احمد فوت ہو گئی ہے تو اکساد جی کچھ کس کے لئے میرے قرآن پڑھانے میں میں نے کالی صاحب کلاس سے بلایا میں نے کہاں بھی آج اتنا بچوں نے پڑھا ہے بچوں سے کوئی اس کا کسالے سو عبس کی دادی احمد فوت تو مجھے کہتا ہے کہ اکساد جی آج نہیں پرسو میں نے کہاں دادی احمد فرسو نہیں ہوتا ہوگی نے کہتا ہے ہمارا بچوں سے مر aumento کیلئے میں نے کہا aparece تاریخ منان سے بیار آپ کے تاریخ منان سے بیار ہوتا ہے آپ کے تاریخ منان سے بیار ہوتا ہے آپ کے توسا feiled احمد مل گئی ہے قبل میں جنئے گئی ہے اس کوgens نا تین دن تھوڑائی ہو گئے میں نے تین دن کے بعد اس کو چھڑ ٹھوڑائے میں کہتا ہے مورد تونس زیرول میں کہے توان ہی چھڑھاؤ میں کہتا ہے مورد تونس زیرول اللہ کے اس کی آج جان چھوڑتے ہیں کیوں کہتے ہیں کہ ان دن مار رہے اور پھر روز کرتے ہیں آپ بتا دادی سے بہت غمی ہے یہ ہمیں ایک شخص کرفتار ہوتا ہے اس کے واقعے نا کر کہتے ہیں مارا بیٹا تھانے ہے پریس اس کو مار رہی ہے شدد ہو رہا ہے بڑی زیادتیوں چھوڑا ہوں ہم مون کرتے ہیں وہاں تھا ابھی نہیں تین نے بات فرم کرنا وہ ٹھیک نہیں تھا تھوڑ سے چھوڑائی ہوئے تو پھر سوالش کرنا تو یہ ہم کہتے ہیں ابھی سفادس کر کے چھوڑا ہے تم کہہ دو تین جن میں انتظار دو اب فرق کیا ہے اس آلِ سواب کے ہم بھی قائد ہیں اور آلِ عدد بھی قائد ہیں فرق کیا ہے ہم مہاں کو سنت ہیں اور پیغمبر کے سنت کی مطابق ہمیں فکروں کی اور عمر کی ہم جاتے ہیں فورم پڑھے بندہ بوروں جھوڑے آلِ عدد کہتے ہیں کہ تین جاتے چھوڑائیوں ہیں جو اس کے بعد پھر سفادس کریں پھر کوشی آئیں کہتے ہیں کہ ہمارے کو جتنا ہے کہ الزام احمیوں کے سالِ سواب کے قائد نہیں ہیں میں نے کہا فرق جتنا ہے ہم فورم کے قائد ہیں آپ تین دن بات کے قائد ہیں جو سالِ سواب کے قائد آلِ عدد ہے لیکن ان کی رفتاد ہے رسوست ہے اور ہم قائد ہے ہماری رفتاد تیز ہے مئیت کی ضرورت ہے کہ سالِ سواب اہلِ مئیت کی ضرورت ہے تحضیح نمبر تین مئیت کے لئے دعا معاملہ ہاتھ اٹھائے بغیر یہ بھی جائز ہے اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں یہ بھی جائز ہے دونوں طرح جائے ہیں ہاتھ اٹھائے بغیر مئیت کیلئے دعا مانگیں اس پر تو کسی کو اتراز نہیں ہے ہاں جو ہاتھ اٹھا کر مانگ کے ان کو اتراز ہوتا ہے کہ آپ اٹھائیں جو نہیں ضرور اٹھانے چاہیے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ نہ اٹھائیں تو بجیئے اور آپ اٹھانا جائیں تو بجیئے مئیت کی لئے ہاتھ اٹھا کر مانگنا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صرف بخاری کتاب المغازی با حضرت قوتاس میں روایت نکر کی ہے حضرت ابو موسیٰ عشق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرسویں قنیان سے فارغ ہوئے تو آپ نے ایک دستے کے ساتھ ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو با حضرت قوتاس کی طرح بیجا اور اس مارکہ میں درائیت سممہ یہ کافر پیسے مقابلہ ہوا اور درائیت قتل ہو گیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی گفار کو شکست دی الگموسیٰ عشقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر کو بیجا اور مجھے مساتھ بیجا الگموسیٰ عنہ کا فرمی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تیک لگا تو mix غلط ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو گٹے پر تیک تھا تو مجھے بلایا اور بلاگ کے لئے فلاں بندے نے مالا ہوا ابو موسیٰ عشق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھوں نے جب بھی سارا کیا تو میں اس بندے پر لکبا لکبا دوڑا میں نے اس کو پیچھے سے آواز دی کہ دیکھو تمہیں حیاتی آتی دوڑتے بھی رو دڑتے بھی رو لڑتے بھی رو میں نے غیر کرائے وہ بندہ رو گیا میں نے اس کو دیر مارا تو بندہ قتل ہو گیا میں نے پیچھا کیا آت لائی تروار کا بات کیا وہ قتل ہو گیا اور وہ آمیر رضی اللہ تعالیٰ نے میں جا کر کہا کہ میں نے اس شخص کو جس نے آپ کو دیر مارا تھا میں نے اس کو بات دیا وہ نے فرمایا میرے کتلے میں دیر ہے اس کو نکالو میں نے دیر نکالا جرس میں پانی اور خون جادہ بہا اور وہ آمیر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے حضرت وہ آمیر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے سے پہلے مجھے ایک بات فرمائے فرمایا منعاقی اے میرے پر دیجے اخری نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے پاس جاؤ میرا آپ کی حدمت میں سلام عرض کرنا وَقُلْ لَهُمْ اِسْتَقْخِلْ اور حضور سے کہنا کہ میرے لئے مفرد کی دعا گئے ابو آمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اپنے بات حبیر بنا دیا کہ تم میرے بات حبیر ہو میں شہید ہو جاؤں حضور کی حدمت میں جانا میرا سلام عرض کرنا اور دعا کی ترخواست کرنا ہر دب آمیر فرماتے ہیں کہ فوت ہو گئے میں واپس آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ چار بائی ہو تخلق علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی ہی علیہ سریر حضور چار بائی پہتے مرمن بارہی تھیراش قد اثرہ رمال و سریر بزہر ہی مجمبی چار بائی پہتے ہیں ہم اپنا کہتے ہیں بانے ہوتی ہیں جس کو امرسیہ کہتے ہیں تو اس کے لئے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدن مبارک پہ دشانات ہیں یعنی آپ کے چیرے جسم پر وظائر محمد تعطبیز نہیں تھی تو اسحار تھے حضور فرماتا ہے کہ میں نے آپ کو خبر تھی کہ حضور دعا میں تو شہید ہو گیا ہے اور مجھے سے یہ کہا تھا کہ حضور سے دعا کی تلخواست کرتا فَدَعَابِ مَا کے حضور نے پانی میں گوایا فَتَوَزَّا پھر آپ نے بزر فرمائے سُمَّا رَفَعَ يَدَئِ پھر آپ نے ہاتھ اٹھا لی اور ہاتھ کتنے اٹھائے فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بغر 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 اس کی سفیدی میں دیکھ رہا تھا اس حسابوں میں کبیس انہوں ایسے ہاتھ تھا ایسے آپ نے ہاتھ کھا کر دعا ماننے شروع کی کہ آپ کی یہ سفیدی بغر بغر کی نظر آنے شروع فرمائے اللہم خل عبید ابی آمد لعبید ابی آمد کی مفرد فرمائے فرمائے اللہم جعلو یوم القیام دیکھوکہ کسیر من خلق لوگ ہیں انسان کتلے ہیں ان میں سے حصوص اوپر عزت عطا فرمائے بلندی عطا فرمائے ترجات قلند پر میں سے میں نے کہا یا صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھی دعا فرمائے حتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے میں بھی دعا فرمائے فرمائے اللہم معفر لیعبداللہ ابن قیس ان زنبہ ایلہ اللہ بن قیس تحمو ساشری کی دعا بھی معافرما دے اب اس کا خلاصہ کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کیلئے دعا مانی ہے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانی ہے تو جب ہاتھ اٹھا کر دعا ماننا ثابت ہے ہم ہاتھ اٹھا کر دعا ماننے کا انکار نہیں کرسکتے فرم کیا ہے میں نے پہلے آپ سلس کیا کہ ہمارے ہم لوگ خبر سنتے ہیں جو کسال سواب نہیں کرتے وہاں سے چل پڑتے ہیں اور میت کے گھر جاتے ہیں اور وہاں جا کر کسال سواب شک کرتے ہیں تو پھر وہاں پتھاتے ہیں اب یہاں مسئلہ کھڑا جاتے ہیں میت کے گھر جا کر دعا مانگے تو ہاتھ اٹھانا چاہے دیکھے گئے بات کہتے ہیں ضروری ہے بات کہتے ہیں نہیں اٹھانا ضروری احمق کیا ہے ہم کہتے ہیں کسی بھی جانب انتظام نہیں میت کی کسی شخص کی موت کی انتلاعہ نہیں تو اللہ کے ربی نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی بھلت کیا ہے ہمیں یہاں انتلاعہ نہیں دے تو فورا اٹھالیں یا یہاں دعا نا مانگے میت کے گھر جا کر مانگے دعا اٹھالیں دعا تو مانگی ہے تو جہاں دعا مانگے کے وہیں ہاتھ اٹھائیں گے یہ ضروری نہیں ہے کہ جب میں جا کر مانگے سالے ہاتھ اٹھائیں جو کے ادھر بیو گڑھیں سب ہاتھ اٹھائیں وہ اٹھاتا ہے تو اس کی مرضی نہیں اٹھاتا تو اس کی مرضی ہے اس پر اٹھانے والے کوئی شہباز نہ دیں بنا اٹھانے والے کوئی ہمارے کیا ہماری خلاصہ صرف اتنا ہے کہ مید کے لیے ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگیں تو تب بھی جائز ہے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں تب بھی جائز ہے یہ ہی قیتدار کا راستہ ہے اس لیسے پر لڑنے اور جگڑنے کی ضرورت نہیں اپنے سالی صاحب کا مسئلہ اس پر دلائے رچیت رضی رشیت فرمائے ہمارا سنت والدرمار احنا دیوبند کا حقیق لیے درائے کہ اگر کوئی شخص عبادت بدنی یا عبادت مالی عبادت بدنی وہ عبادت اس کا تعلق جسم سے نفلی حج عمر یا نفلی نماغ نفلی صدقات مختلف قسم ہے صدقات جس کا تعلق بدن کے ساتھ حج ہے عمرہ ہے تلاوت ہے نوافل ہیں نفلی ہم بھم دو کوئی عبادت جو مالی ہیں صدقات ہیں کوئی آدمی کھانا کھلا دے کوئی آدمی کپڑا دے دے کسی ورید کو کسی طالب علم کو کسی عالم کو عدیہ دے اس قاجر کسی مید کو دے دے اس کا نام ہے سالسوہ فہمانے عبادت بدنیاں یا عبادت کے مالیہ دونوں کا آدمی سالسوہ جائز ہے اس پر دلائل قرآن کریم بھی ہے اس پر دلائل احادیث بھی ہے اس پر دلائل امت پہ جماع بھی ہے اور اس پر دلائل اخلی اطلیق بھی ہے چاروں قسم کے دلائل اس پر موجود ہے کوئی اشکال کی وجائش نہیں ہے دلائل قرآن کریم پہ دیکھیں نمبر ایک سورہ توبہ آیت نمبر ایک سو تین خُز من اموالهم صدقتاً دُطَحِرُهُمْ وَتُزَقِّيْهِنْ بِحَا اے بیغمبر آپ ان سے اموال لیں ان کے اموال میں صدقات بصول کریں اس کا خائدہ دُطَحِرُهُمْ آپ ان کے ظاہر کو بھی پاک کرو وَتُزَقِّيْهِنْ بِحَا ان کے فاطن کو بھی پاک کرو وَسَلِّ عَلَيْهِنْ اِنَّ سَلَاطَكَ سَقْرُ اللَّهُمْ تینی صدقات آپ کو دیتے ہیں تو آپ ان کی دعائیں فرمائیں یہ دعا آپ کی دعا پر تسکین ہے اللہ تعالی سنتا ہے وَتُوْقُوْ قَلِيمًا کو جانتا ہے اللہ دل کے حالات کو جانتا ہے اللہ تعالی سمیخم بِدعواتِنا اللہ تعالی سمیخم بِدعواتِنا اللہ تعالی دل کے دعاوں کو سنتے ہیں وَنیت کو جانتا ہے کہ دعا پر مانگی ہیں اس آیت دار تفسیر روح البیان میں مشہور قفضل اسماعی الحقی بن مصطفیٰ ان کی وفا رسم 1137 سی جلی وہ فرماتے ہیں وَالْخَامِسِ اِنَّ فِي الدُعَاءِ وَالْاستِفَارِ نَفْحَن لِلْمَيِّتِ کسی شخص کا دعا مانگنا فائدہ دیتا ہے ہر اس شخص کو خواب دنیا سے جا چکا ہو لِلْمَيِّتِ ہوا کرنا استغفال کرنا نفع دیتا ہے مَيِّتِ وَيَسِرُوا سَوَا وَجَمِعِ الْقُرُو بِقِلَئِئِ بَدْعِيَتِ کَانَا مَوْمَالِيَتِ اور جو بھی عالمی عبادت کرے بَدْعِيَا مَالِي اس کا سواب مَيِّتِ کو پون جاتا ہے اگر مثال دیئے کہ صدا کر دی وَالِيَتِ صدقہ کرنا غلام ازاد کرنا یہ تو ہیں عبادت مَالِيَا وَالصَّلَاةِ وَالصَّيَامِ وَالحَجْ نماز وَوزَحَجْ عبادتِ بَدْعِيَا حَلْ بَدْعِيَا بھی ہے مَالِيَا بھی مَالِقِرَاتِ اور یہ بھی عبادتِ بَدْعِيَا اب یہ اچھی طرح بات سمجھیں کسی بندے کی ذید میں اس آلِس وحاب کان سے گو اس آلِس وحاب کا خلاصہ یہ ہے عمل کسی کا ہو اللہ فرماتے دعائیں عام مانگیں گے سکون ان کو بلیں گے دعا آپ کیوں گے فیدہ کس کو ہوگا عمل ایک کا ہو فیدہ کسی کا ہو یہ بنیاد ہے اس آلِس وحاب اس آلِس وحاب سے محانا یہ نہیں ہے عمل کا عجب کسی کو دیں بنیاد یہ ہے عمل آپ کا ہو اور نبع کسی ہوت کا ہو تری نمبر دو سورة الحشر آیت نمبر دس وَالَّذِينَ جَابُوا بِمْبَارِهِمْ يَوْفُدُونَ رَبَّنَا خِلَّنَا وَلْإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَحُونَا بِالْقِيمَانِ وَلَا تَجَعْتْ مِقْلُوبِنَا غِلَّذِينَ آمَنُ رَبَّنَا اِنَّا غَرْبُوا بِقِيمِ وَالَّذِينَ جَابُوا بِمْبَارِهِمْ یہ لوگ جو بات میں آئے ہیں جو قولونا اور دعائیں مانتے ہیں اب اگر کسی شخص کی دعا کا دنیا سے جانے والے آدمی کو فیدہ نہیں ہوتا تو میں دعا ماننے کی ضرورت ہی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ زندہ آدمی میت کے لیے دعا مانگے تو اس کو فیدہ ہوتا ہے امام جلال علی مسیوطی رحمت اللہ علیہ جید کی وفات 911 ہی گریم شرح السدو وَالُمَایَتْ فُالْمَيِّدَ فِي قَبْرِ کہتر فرماتے ہیں وَقَدْ نَقَلَ غَيْرُ وَاحِدٍ الْعِجْمَعُ تَلَا أَنَّ الدْعَاءَ يَنْفُرْ مَيِّدَ کئی ایک علماء نے اجمع نکل کیا اس پر کہ دعا میت کو فائدہ دیتی ہے اور اس کی دلیل قرآن کریم سے یہ آیت پیش کی ہے وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَقْفِلْنَا وَلْإِخْوَانِ الْلَّذِينَ سَبْخُولَا بِالْإِمَانِ دلیل نمبر تی سورہ روح آیت نمبر اٹھائیس رَبْ بِالْخِلِّ وَلِوَانِ جَيَّةِ وَلِمَنْ دَخَرَ بَيْتِيَا مُؤْمِنَوَ لِلْمُمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا حضرت عبو علیہ السلام دعا مانگرین کہا اللہ مجھے بھی معاف فرما دے میرے والدین کو معاف فرما دے اور ہر وہ شخص جو مومن ہو میرے گھر میں داخل ہو اس کو بھی معاف فرما دے اور قیامت تتانے ہو قللل مومنی والمومنات کو پار دے عام مومنی اور مومنات کو بھی کہا اللہ دو معاف فرما دے اس آیت اطاعت کا اس نام درمانی فتی رحمت اللہ علیہ جن کی وفات ہے بارہ سو پچیس ہی جنی کہ اگر زندہ دوں دعا مانگیں اور اس کا فیدہ زندہ کو بھی ہو اور اس کا فیدہ میت کو بھی ہو یہ صرف کس امت کے ذات خاصلی ہے بلکہ یہ مسئلہ پہلی قدر کے دربی تھا کیونکہ روح علیہ السلام نے دعا مانگی آپ کے لئے لئے والدین کے لئے اور دعا مانگی ہے دوسرے ایمان دعا مانگ کے لئے جو معلوم اندہ ہے کہ دوسرے کو بھی ربا پہنچتا ہے یہاں یہ بات سمجھیں کہ ان کا پناہ نام ہے قللس ناؤلہ پانی پتی اور تفسیر کا نام ہے تفسیر مذری قللس ناؤلہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کے شیخ اور مرشد تھے مذہب جانے جانا تو اپنی تفسیر آپ نے شیخ کے نام پر لکھی ہے یہ ہمارے کعبے پر دیکھیں بزاج ہے تفسیر آپ نے ہی ہے اپنی طرح منظور نہیں ہے اس کا نام کیا اپنے شیخ کے طرح منظور کی ہے اور قللس ناؤلہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کو چھوکے آدمی نہیں تھے ان کو لوگ کہتا ہے یہ دوسری سیودی ہے اتنے بڑے آدمی تھے اور اپنی تفسیر کیلئی سکت اپنے شیخ کے نام کے ساتھ کر دی احادیث تین آیات ہم نے قرآن کریم سے پیش کی ہیں احادیث قریم بنے صحیح مسلم کتاب الوسیعہ وَا وَمَا يُحِبُ الْإِنسَانِ مِنَا سَّوَابِ عُبَادَ وَفَادِ حضرت نقو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا مَاتَ الْإِنسَانِ اِنْ قَطَعَانْتُ عَمَلُوا جب انسان فرد ہو جاتا ہے تو اس کے عمل میں ہو جاتے ہیں یعنی اب موت کے بعد عمل نہیں کر سکتا میں اس کی وزاعت کر چکا ہوں اس عمل سے مراد عملِ تکلیفی ہے موت کے بعد وہ عمر جو کا نزوجی ہے اس آیت کے خلاف نہیں ہے اِلَّا مِنْ سَلَا سَدِن ہاں تین عمال اس کے پر بھی چلتے ہیں اِلَّا مِنْ سَدَا رَدٍ جَارِيَا نَمْبَرْ اِكْ صَدْقَعِ جَارِيَا گوہا کروا دیا نلکہ رگوا دیا کسی مسجد یا مدلس میں چھتائی بھی چھا دی تعمیر کروا دی ایسا عمل کے جسے لوگوں فیدہ ہوتا ہے اَوَعِلْمِ يُتَّفَعُ بِهِ یا عِلْم تھا جس سے نفع عصد کیے جا رہا ہے کتاب رکھ دی ہے شرک بنائے ہیں کسی کو قرآن بڑھا دیا ہے اَوَعِلْمِ يُتَّفَعُ بِهِ اَوَلَدْ اِنسَانِهِ يَدْعُوْلَ یا نَيْقُ لَا تو اس کے لئے دعا کریں تو یہ تین ایسے عمال ہیں جو اس کے موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھیں یہ جو تین عمال ہیں اس کا حسن مقصود نہیں ہے کہ یہ تین ہی عمال ہیں ان تین کے علاوہ کسی اور عمال قادر میں یہ دنی ملے گا یہ تین عمال بطول مثال کے جس طرح حدیث پاک میں ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلاسة اشیاء اللہ تعالی یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ حدیعہ پر دی جائیں لوگ اس کو خسطرہ نہیں کرتے بلکہ قبول کر لیتے ہیں کوئی دودھ پیش کریں تو قبول کر لیں کوئی تقیہ دے پر قبول کر لیں کوئی خوشبود ہے تو قبول کریں بعض روایات میں اور بھی ایک اور بھی تھی باتوں میں چار ہیں باتوں میں تین اب اس میں حسد نہیں ہے اس سے مفصول صرف یہ ہے کہ ایسی چیز جو قیمت میں کم ہو اور دینے والے کو راحت ہو تو آپ حدیعہ قبول کریں اگر اس کو قبول نہ کرنے میں دینے والے کا دل پر قبول کریں بساق آدمی اپنی قیمت میں مطابق حدیعہ لاتے ہیں جو معمولی ہوتے ہیں آپ نہیں لیں گے تو اس کو تقلیق ہوگی زیادہ حدیعہ قبول کر لیں تاکہ اس کو تقلیق نہ ہو تو یہ تین چیزیں بطور مثال ہیں یہ نہیں کہ تین کے علاوہ کو حدیعہ دے اس کو مشطرت کرنا تو ٹھیک ہے لیکن یہ حدیعہ دے اس کو مشطرت کرنا چیز نہیں اسی طرح جو تین چیزیں اشارت کرنائی ہیں یہ بطور مثال کے ہیں حسد کے نہیں ہیں کہ تین کے علاوہ کسی اور عمل کا اس کو حجر نہیں پہنچتا دلیق نمبر تین سیئے مسلم باب من سنن سونتا حسنا او سیئے ومن دعا او من دعا او دن او دلالا حضرت شریف ربطلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سننہ بالاسلام بزننتا حسنا اگر کسی شخص نے اسلام میں کوئی نیک عمر شروع کیا اور اس کے بعد جو کل اس پر عجر عمر کیا متبالہ ہو بس لعجر من حملہ پہ آ اگر جو شخص پر عمر کرتا ہے اس کے بسر عجر اس کو دیا جائے گا ایک آج نیک کام شروع کیا ہے اس وجود تو ملے گا اگر کل اور بندہ یہی عمل اس کو دیکھ کر کرتا ہے اس عمل کرنے والا عجر بھی اس کو دیا جائے گا بلائیون قسم ان خجور ان شیخون اور ان کی عجر میں سے کمی نہیں کی جائے آپ نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کسی آدمی نے سنا ہے اس کو صرف عمل کیا ہے تو آپ کو بھی عجر ملے گا ایک آدم نے دیکھ کر عمل کیا ہے اس کو دیکھ کر کسی اولاد بھی ریشن کر دی ہے آپ پکڑی پاندھیں آپ کو دیکھ کر کور پکڑی پاندھیں تو اس کے پکڑی پاندھیں کا عجر آپ کو ملے گا اور اس کو بھی عجر ملے گا کسی عجر میں کبھی نہیں ہوئی وَمَنْسَنَّ فِيْاِسْلَامِ سُنَّتًا سَيِّئَةً وَرَغَدْ تُو شخص اسلام میں بڑا کام شروع کرے بڑا کام چاری کرے اور اس پر تو بندہ عمل کرے فَعَمِلَ بِهَا بَعَادَهُ بَعَدْ اس پر تو بھی عمل کرے یا فَعَمِلَ بِهَا بَعَادَهُ اگر تو شخص گناہ کا کام کرتا ہے خود فلمیں دیکھتا ہے کسی اور کو فلم پر سال لے جاتا ہے اب اس نے چسکہ ڈال دیا تو فلم دیکھ رہے کہ اس کو بھی گناہ ملے گا اور جس نے چسکہ ڈالا ہے اس کو بھی لے گا دونوں کو گناہ ملتا رہے گا میں اس لئے اکثر ارز کرتا ہوں اللہ آپ سب گناہوں سے افازت فرمائے کسی مندھے کو نیک عمد پر لگائیں گناہ آپ تنکل بھی کسی گناہ لگائیں جیسا تھا کہ میں نے کسی گناہ پر لگایا میں نے توبہ کر لی اور جس کو لگایا تھا وہ توبہ نہیں کرتا تو میں توبہ کر کے خود پر ہی ہو گیا اور جس کو گناہ پر لگا دی اس کے گناہ کا اس کے اللہ کا مجھے گناہ پھر بھی ملتا رہے گا کسی بھی کمیوں کسی مندھے گناہ پر لگائیں حلی نمبر چار سعی بخاری باب ما یستحب لیمانتروفیہ فوجاہتا اینیت اصدق وعنو اور صحیح مسلم ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے ارس کیا اِنَّا اُمِّي اُفْتُ لِتَدْ نَفْسُ وَا میری ماں کا اچانک اتخال ہوا ہے وَعَذُونَ مُحَالُوْتَ قَلْنَا مَتْتَسَدْتَ فَرْ میرا خیال ہے اگر امین کو موقع ملتا اچانک موتناتی کو موقع ملتا کہ میری امی ضرور بصیت کرتی صدقہ کرنے ضرور لَوْتَقَلْنَا مَتْتَسَدْتَ صدقہ کرنا فَحَلَّهَا عَجْلُنِ اِقْتَسَدْتَ فُوَانَا اور اگر میں امی کے کہے بغیر صدقہ کرتوں امی کو اجل مل جائے گا اپنا آم اس کو اجل مل جائے گا طریقہ مل پان صحیح مسلم وَحُصُولِ اسْوَابِ صَدقہ دِلَ الْمَيِّتِ اَلَا تَبْغَرَرَ رضی اللَّهَا فَرْمَاتے ہیں ایک شخص اللہ کا نبی کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا اِنَّا عَبِي مَا تَبْتَرَكَ مَالَا حضور مِنے والے صاحب ہوتو گئے کچھ مال چھوڑ کر گئے ہیں وَالَا مِنُسِئِ انہیں وسیعت دے فرمائے فَاجِمُ قَفَّرُ وَعَنُمْ اَنْ اَتَسَدَّقَ عَانُوْا اگر میں اُن کی طرف سے کچھ صدقہ کر دوں تو کیا اُن کی گناہوں کو کفادہ ہو جائے گا اور محنا ہو جائے گا دریلی نمبر چھے حسرت عحمد حدیث نمبر چھے اہزار ساتھ سو چار حضرت عامد بن شعیب اپنے والد شعیب سے نقل کرتے اَنَّ الْعَاسِ بِنَا بَعِرْ نَذَرَا فِرْجَاگِرِيَا آس پر وائل کافر تھے انہیں زمانہ جاریت پر مندد مانگی اَنْ حَرَ مِعَتَ بَدَنَا کہ میں سو اُن زبا کروں گا قریبوں کو کلا ہوگا سو اُن قریبوں کو کلا ہوگا وہ خود ہوگے اب ان کی بیٹے حشام میں ناس ہیں اور دوسرے بیٹے ان کی عمر میں ناس ہیں حشام میں ناس نے اپنے حصے کے پچاس اُن زبا کر دی وَعَنَّ عَمْرًا یہ در نام جو باو بھی وَعَنَّ عَمْرًا اور ان کی بیٹے جو عمر تھے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اللہ کی نبی میں بھی اپنے والد کی طرح سے صدقہ کر دوں پچاس اُن زبا کر دوں اللہ کی نبی نے فرمایا لَوْقَانَ عَقَرَّ بِالْتَوْحِيقِ فَسُونَ تَعْبَتَ صدقہ صدقہ نبی وزارے تیرا والد اگر حال دے ایمان میں جاتا تو روزہ رکھتا تو اون زبا کرتا کوئی بھی صدقہ کرتا تو ان کو نبی جو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جانے والا شخص مسلمان ہوں اور باد والا اس کی طرف سے کوئی صدقہ کرے وجد بھی لیاتا ہے قریب نمبر سابق حدیث نمبر چارسو کی کہا ہوں عبد الرحمن بن علی بن لجلاج اپنے والد علی بن لجلاج سے نقل کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میرے والد اللہ جلاج ابو خالد ان نے مجھے کہا یا بنی یا بیٹے اذا میں تم محفوظ ہو جاؤں والا حدنی لحظہ تو میری خبر کو لاحظ کی طرف بنانا یہ کوئی شاہ خورک ہوتی ہے لاحظ میری خبر کو بنانا پہلا بدا کرنی کی علاق دی کہ جب مجھے علاق درہ دے تو قول بسم اللہ وعلا باللہ کے رسول اللہ یہ زبان سے کہنا بسم اللہ وعلا باللہ کے رسول اللہ سمہ سنہ ترہ یہ سنہ بھی ہے سنے بھی ہے دوروں پھر مٹی ڈالنا میری اوپر سمہ را انتراسی پھر میرے سر کے پاس کھڑے ہوگے سر بھی جانے پڑنا سورة البقرہ کا شروع اور سورة البقرہ کا آخر فرینی سمید ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے علاق درہ دی کیوں ہی قرماتے سنا ہے یعنی سورة البقرہ کا شروع سر کی طرف اور سورة البقرہ کا مہم کی جانے پہ پڑنا چاہیے مہین کے لئے دلیل نمبر آٹھ حدیث نمبر تیرہ ہزار چیز سو تیرہ شعب العمان البیخی فسن کی زیارت القبور حضرت اتاہ بن قبیر ابا معروف تعبیر وہ فرماتے ہیں میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا ان نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا اللہ کی طبی نے فرمایا جب کوئی شخص خود ہو جائے تو اس کی بید گھر پر رکھا نہ کرو بلکہ جلدی جلدی اس کو تفر کی پرشش کرو وہ اس کو قبر کی طرف لے جاؤ تفر کرو آگے فرمائے بفاتحہ تل کتاب وعند رجلی بفاتحہ بخاتمت البقرہ بقبری تو اس کے سر کی جانے فاتحہ تل کتاب سر فاتحہ بڑھو اور اس کے مومی جانے سر بقرہ کا آخر بڑھو اس سے معلوم ہوتا ہے یہ سر فاتحہ اور بقرہ کا آخر یہ سر بقرہ کا شروع اور سر بقرہ کا آخر دونوں کی سب کے روائے دے آگئیں لہذا جو بھی پڑھنے کے حدیث پاک پر عمل ہو جائے گا دونوں کی دلیل نمبر نو اور جارہ منتہ عبدالعو اللہ پڑھے سنو مباہب عجرون الانوار پھر اس کا عجل مردوں کو دے مردوں کو سارے سواب کرے اوٹی آمین عجر میں عدد الانوار قبرستان میں چتنے مردے ہیں ان کے برابر اللہ اس پڑھنے والے کو بھی عجل اطاف کر رہیں گے یعنی کہ قبرستان میں ہزار امی ہیں ہزار قبریں اور یہ جارہ منتہ قول علو اللہ پڑھ گئے ہزار قبر سارے سواب کرتا ہے تو اللہ اس کو ہزار مرتبہ پڑھنے کا عجل عطا فرمائیں گے جو اپنے ایک بار پڑھا اگر ہوگا اور ایک ہزار مرتبہ کا عجل اگر ہوگا دلیل نمبر دس کتاب الناسات صفحہ نمبر 177 باب البلحیہ حضرت امام محمد قباتے ہیں اکبر انا ابو حنیفہ قائل حدث الرحیس محمد الرحمن ابن سابق انا النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحبکا بشین املاحین ضبع احد رمان نفس والآخر عمن قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عبد الرحمن بن سائد عبد الرحمن بن ثابت یہ تابع ہیں غالبا عبد الرحمن بن عبداللہ پر ثابت یہ تابع ہیں رضی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دم جنبے آپ نے ضبع فرمائے املاحین ملتے تازے مہنڈے ضبع فرمائے وہ انہوں اس کے ایک اپنی جانب سے ضبع کیا اور ایک کچھ شخص کی طرف سے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اب اللہ کے نبی نے جو ضبع فرمایا ہماری جانب سے ہمیں اس کا کبھی گوشت نہیں ملا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی جنبہ ضبع فرما کے اپنی امت کے ہر فرد کو گوشت نہیں دے رہے بلکہ اپنی امت کے حد فرد تو قربانی کا عجب دے رہے ہیں یہاں دیکھیں اس حدیث پاک سے جہاں یہ ثابت ہوا یہ سارے سواب ٹھیک ہے وہاں یہ ثابت ہوا کہ اللہ محمد الرسول اللہ ایک جگہ کلمہ کی ثابت ہے اور یہ کلمہ ایک جگہ پہ کتاب اسمہ والصفات جبی مقر حل بیٹ اس کے اندر بھی ہے حل مرد ملکبی اتبرانی حدیث نقل 11 13 13 13 یہاں بھی ہے طبقات المحدثی بی اسبہان ابو شیخ اسبہان کی جل دو سبہ دو سبہ اس کے اندر بھی ہے حل مستدر صحیح ہے ابو عبداللہ مجموع زوائد محمد خوائد دور الحیسمی کی حدیث نمبر 9 139 اس کے اندر بھی ہے یہ چاندے حوالے اس لئے پیس کیے ہیں کہ آج کر یہ کوئی بڑھنا کیا جاتا ہے اور یہ جو بڑھتے ہیں اس کا کسی حدیث میں سبوت نہیں ہے میں آپ طلب آپ دیتا ہوں پھر میں خود عبداللہ نمبر اس کا ذکر کرتا ہوں یہ عوام کو بات سمجھاؤ کہ پہلا کلمہ کیا ہے پڑھیں لا الہ محمد رسول اللہ کیا ہے تو پھر یاد کرو کتاب کا نام کتاب الاسعال مصنف نام امام محمد غرابی کا نام عنیفہ اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی بات یہ کہ عریفہ نے کیا دیا ہے انہیں کوئی لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کلمہ دیا ہے باقی بات تو بات کیا میں اثر طلب اپنی بات سمجھ جاتا ہوں کہ عوام نے دماغ میں بات بتار نہیں سیکھو عوام کو بات سمجھانی سیکھو حابنی کتابیں عوام کو یاد کرو جب کتاب الاسعال ہماری کتابیں یاد کیوں نہیں کرتے تہا عویش ہماری کتاب اس کو یاد کیوں نہیں رہتے اس کا ذکر بار بار کیوں نہیں کرتے ان حوال و قوام کیوں نہیں رہتے تاکہ انہوں کے سامنے ساری بات ہے جنہی بات کو رکھا ہے قربانی کی دن میں رکھاؤ و بیس سے رکھاؤ یہ لائلہ اللہ محمد رسول اللہ یہ ہمارا کلمہ ہے اس نمبر مصنف ابن ابی شہبہ جن 25 صفح بارہ یہ ابو بکر ابن ابن ابی شہبہ امام بخار رحم اللہ اللہ کے بھی اس طال ہے میں فرماتے ہیں کہ انصار کا معمول قانت الانصار یا تباہو نائم تن میت بسورت بخرا اب انصار سکرہ انصار صحابہ رضی رجمعی صحابہ اکرام کی معمول یہ تھا کہ وہ میت کے قریب صورت بخرا پڑھا کرتے صورت بخرا پڑھنا میت کی قریب یہ صحابہ اکرام کا معمول ہے یہ ہم نے آپ کی خدمت عیات پیش کی ہیں اور گیار آدیس پیش کی اس کو زید نشید فرمار ہے اس پر ایک سوال اس کا جواب سن پھر اجماع اور اس کے بعد کی آس شرط اکھلی دی کس کو بھی زید کرنے سوال کیا ہے یہ دلی یوائیات آپ نے پڑھی ہیں ان سے واقعی چیزوں کا حسال سواب ثابت ہوتا ہے لیکن قرآن کریم پڑھیں اور بخشیں اس حسال سواب ثابت نہیں ہو اور سب سے بڑا اطلاع کیا جا رہا ہے کہ جب قرآن پڑھ کر بخشیں اس کا ثموت کہاں سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے میری روایات پڑھی مثلا یہ 11 نمہ اردیس پیش کی ہے کانت الانسار یا خراؤون اند المیت بسورت البخر انسار صحابہ علی رضی اللہ تعالی رضی فرماتے ہیں کہ نبی قریب صلی اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 14 مرتبہ قرؑ اللہ آدھ پڑھے جو شخص 14 مرتبہ قرؑ اللہ آدھ پڑھے تو اللہ کے نبی فرمارے کہ وہاں جس قدر اموال ہیں مممد علی مقاب فقرق مممد مممد سممم وحب عجر علی مموال او دیا من عجر براد عموال کوش قبر اسلام تی بدر اور 11 مرتبہ قرؑ اللہ آدھ پڑھے سور اخلاص تو اللہ تعالی اس قبر اسلام میں جتنے عموال ہیں ان کی برابر اللہ پڑھے مارو کو جل دا فرماتے اور عدیس اس کے لفظ جا ہے یار مرک پڑھے سمم وحب حجر علی عموال پھر اس کا عموال کو دے تو قرآن قریب پڑھنا اور رجل میل کو دینا یہ تو مرفو سیدی سے ثابت ہے پھر اس کے بعد صحاب اگرام کے عمر سے ثابت ہے اس کے بعد پھر یہ بات کہہ نہیں کہ لے لیے تو کسی سے قرآن کے لیے پڑھ کر بہت صحاب تلی ہے بہت اس سے بڑا عمد میں جھوٹ کیا ہو ہم اس جو مدین الفحیث آباد میں ہماری مجلس ہوتی علماء طلب آب میں میں نے بیعث کیا تھا مجلس سے بیعث کیا میں نے کہ دیکھوا حدیث بات عجیب بات یہ ہے کہ ہم وضو کرتے ہیں اور گردن کا مسا کرتے ہیں اور اتنا ڈھڑھوڑا پٹا جا رہا میں کہ آپ ویڈیو کلیپ شروع ہوں نا آپ اس وقت شرم آئے کسی حدی ساتھ کیا یہ جو آپ نے گردن پر شری کرتے ہیں کسی حدیث سے ثابت نہیں آپ نے گردن پر شری پر کیا مطلب گردن کا مسا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہم نے اللہ محمد عزی نے فرما رہے اللہ کے نبی نے فرما من توس و مس بی ی اللہ ان کی جو مسا کرے اور اپنے ہاتھ سے گردر پر مسا کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جہنم کے توس اس گردر کو معفوز ورمائے ملفوح بیس مجود ہے ہم کہتے ہیں حدیث نہیں ہمارے بہت سر خائر کسی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں زہیب ہے وہ کہتے ہیں کیا ہوگی جو وہ کہتے ہیں زہیب ہے اسے کو اللہ کے بھوز ورمائے اور گردر کا مسا کرے چھوڑے تو بھی زہیب بیش کر دو زہیب نہیں بھوز بیش کر دو تب ان کے پاس موزن ویر بھی نہیں ہوتی اور آپ کے پاس ہوتی ہے زہیب نہیں ہوتی لیکن وہ زہیب کہتے ہیں کون سے کیا ہونا وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے کہا وہ کہتے ہیں کچھ ہم بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم بھی کچھ کہتے ہیں اس کو بیش کر بھوز میں پاکستان نے بہر ایس اگر پڑھتا یہ مسئلہ تو اس پر میرے استقلاع بیش کیا مولانا صاحب نے قرباد ہے کھال اگر اگر میں نے قرباد آپ کہتے ہیں استدرال کس نے کی ہے میں کہ میں نے کی ہے آپ میں اس اگر رات کر دوں اس محلت کی بات کی ہے اب رات کرو جب آپ رات نہیں کر سکتے تو قبول فرماؤ نہیں سمجھا دیتے ہیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا بعض اس غلط فہمی اشکار ہوتے ہیں کہ شاید میں کو جو قابل کرنی یہ میری رائے مسئلہ یہ نہیں ہوتا اصل ہوتا ہے ہمارے قابل کا ایک عمل اس عمل پر دلیل ہی نہیں ہوتی میں اس عمل پر دلیل پیش کرتا ہوں تو کنیا راستہ جار نہیں ہے یا قابل کے راستے کو بختہ گئے نیا راستہ تب تب کہ عمل کر کرتے ہم نے دوبار قرار نہیں کیا ہم نے اس دلیل سے ثابت کیا ایک نئی دلیل پیش کرتے پہلے دس دی گیارہ ہوگی پہلے گیارہ دی بارہ ہوگی پہلے بارہ دی بارہ ہوگی اس پہ حرص کی بات بات ہوگی نہ ہم نے نیحی آیت بنائی ہے تو نہ حدیث پہ کھڑی ہے اور یہ دخلی دلیل کا اضافہ کر رہی ہے اس پہ حرص کی بات ہوں سی اس بچی طرح ذہن نشید فرمایا گا جو آپ نے پہ صحاب کیا تھا جو دلائق آپ نے پیش کی ہیں اس سے قرآن پڑھ کر مییت کو سوا بخش ہے اس پر فاتح و بقرہ کے اختتام سور بقرہ کے اختتام میں آیا ہو ہے نمبر دو دوسرا جواب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں بل کی آخری نے کی اور اللہ میں نبی نے قرما خوزر کو عن انبیاء کی ستت اللہ مجھے چھے چیزیں وہ دی جو پہلے انبیاء کو نہیں اور پہلے چیز وہ کی جواب کلم پہلے انبیاء کو کلم اور مجھے جواب کلم کا معنی لفظ ایک اور معنی کئی یعنی حدیث ایک مسئلے کے لئے یہ کلمہ ہے اور کئی مسائل کے لئے ایک حدیث یہ کلمہ ہے جام ہے پہلے نبی کے بعد نبی نبی خلق اور آخر ایک مسئلے پر ایک حدیث دوسرے مسئلے پر دوسری حدیث دوسرے مسئلے پر تیسری حدیث نبی فوت ہوگے بات میں بھی آگیا جو مسئلہ اس نبی حدیث نے شرما دیتے ہمارے نبی آخر نبی ہیں اب آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو لہذا حضور پاہ دوسرے ایک حدیث کئی مسائل کے لئے ہوتی ہے تو ہر لفظ پر مستقل کپڑے کا حدیث گوش کا حدیث نفل کا حدیث کھانے میں چاول دینے اس کے حدیث الگ دو چاول میں مٹھے دینے اس کے حدیث الگ دو چاول میں سفیر دینے اس کے حدیث ہلگ دو ہم نے چاول بریانی بنا کے دینے اس پر حدیث ہلگ دو ہم نے بریانی نہیں دینی ہم نے کھی بنا کے دینی اس پر اب ایک چاول کی ہزار بسم ہیں مطلب یا مسائل سوا میں کھانا کھانے میں چاول چاول میں بسم ایک ہزار حدیث اس کے یہ چاہیے دیں اس مسائل پر ایک حدیث یہ شان آخر نبی کی ہے جو ہر مسئل پر الگ حدیث مانگے اس پر مانا کو حضور نبی سمجھا ہے آخر نبی نہیں سمجھا اور جو کئی مسائل کے حدیث کو کافی سمجھ لیں اس نے حضور پاک کو آخر نبی سمجھا ہے آپ صرف نبی ہوگی میں نے آپ سے کہا تھا کہ سال سوا پر نمبر ایک دلائل آیات نمبر دو آدیث نمبر تین جمعہ یہ بات اچھی طرح سمجھ سمجھ سال سوا پر دلائل قرآن آیات ہم نے تین پیش کی سال سوا پر دلائل آدیث ہم نے پیش سال سوا پر دلائل کی جمعہ اس کو بھی زیر میں رکھ سورة الحشر آیت نمبر دس والذین جاؤوا بِمْبَادِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا فِي لَنَا وَلْإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِمَانِ وَلَا تَجَعَ بِقُلُوْبِنَا بِلَّا لِلَّذِينَ آبَنُ رَبَّنَا اِنَّكَ وَقَدْ نَكَلَ عَوَيْرُ وَاحِدٍ الْإِجْمَعَ عَلَىٰ أَنَّ دُعَا جَنْ فَعُلُ مَيِّد وَدَلِيرُهُمْ مِنَا قُرْآنَ فَعُلُهُ تَعَالَ وَالَّذِينَ رَجَابُهُمْ بَادِهِمْ یہاں محمسوس کی فرماتے اس پر اجمع ہے اس پر اجمع ہے کہ دعا مانگنا مید کو نفع دیتا ہے میں پہلے کہہ چکا ہوں یہ نہ سمیں اجمع دعا پر ہے باقی بات پر تو نہیں ہے بھئی دعا بھی ایک عمل ہے دعا بھی ایک عمل ہے تو دعا آدمی کوئی مانگے نفع کسی اور کو بنیاد کے سارے سواب کی عمل کسی کا ہے نفع کسی کا اس پر اجمع ہے وہ جو شخص اجمع کا اطلاع کرتا ہے قرآنِ قریب انکرِ اجمع کی دو صلاحیں یاد کرتا ہے وَمَيُوَلِمْ يَوْمَزِن قریب نے دو صلاحیں بیانا فرمائی وَمَيُوْشَاقِقِ وَمَيُوْشَاقِقِ وَمَا تَبَيَّنَا لَهُنْ خُدَا وَيَدْتَبِغَيْرَ سِبِيرَ الْمُبِّنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ ایک صدا ہمیشہ کمرا لے گا ونو سے رہی جہنم جہنم میں جائے گا کہ جمعہ کے بلکت اللہ نے دو صزائے دی مطا یہ دنیا میں ہدایت نہیں ملتی اور آخر میں جندت نہیں اس لئے جمعہ کے انکار کبھی نہ کرتے میں اقصر کار کرتا ہوں کہ اگر پاک کوئی شرال کرتے ہیں کہ اگر ان کے لئے جمعہ کے دنیا میں ہدایت نہیں ملتی ہم نے کتنے آئے مقلد دیکھے وہ مقلد بن جاتے ہیں ہم نے کئی اماتی دیکھے ہیں وہ حیاتی بن جاتے ہیں ہم ان کے لئے جمعہ کے ہدایت مل گئی تو گئے اکمام کے خلاف ہے آپ کو یاد ہے میں نے اپیر کے دن ایک بات سمجھائی تھی آپ یاد ہے کیا سمجھائی تھی فہم 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 یہ خدا کی بڑی نعمت یہ جو دو صدائے میں آنے کی ہے یہ حق منکر اجماع کی نہیں ہے یہ اس منکر کی ہے جو منکر زد کی وجہ سے وہ دلیل کی بنیاد کا جو شخص منکر ہوتا ہے اور اس کی وجہ دلیل ہوتی ہے جب اس کو سمجھ آ جاتی ہے تو اجماع کا قائل ہوتا ہے اور جو شخص منکر ہوتا ہے بنیاد دلیلی بنیاد زد ہوتی ہے اس کو ہدایت نہیں اللہ پاک جو حکم دیا سجدہ کرو فسجد الملائک کلوہم اجماعوں سب نے دیا اللہ کی بلیس ابلیس نے اجماع کا امکار کیا اس کو ہدایت نہیں ملی کیوں اس کی اجماع کی بنیاد جاتی اباب امکار کیا وجہ وَسْتَقْبَرَ وَسْتَقْبَرَ وَقَانَ مِنَ الْقَابِرِيز اِسَارَ مِنَ الْقَابِرِيز اُس کو اس لیلی ہدایت ملنی وہ منکر ہے لیکن اس کی بنیاد زد ہے منکر ہو اور بنیاد زد نہ ہونا بنیاد اس کی دلیل ہو اس کو ہدایت ملنی ہے اس لیلی میں نے قلب بیان میں پورا ضرور دیا تھا کس بات ہو؟ فاہم 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 جب اثر شریعت بندے پر کھل جائے اس کو سمجھانا بہت بسا ہے میں یہی بات آپ سے کہہ رہا ہوں نہیں یہ دلیل کیسے لکھی ہے؟ بھئی ہم نے نئی دلیل پیش لے کی ایک دلیل کا حضابہ کیا ہے نیا عمل نے پیش کیا عمل وہی ہے دلیل کا حضابہ کیا ہے وہ دلائل اقلی بہت دور پر ہوتا رہے گا نمبر چار اقلی دلیل ذہن میں رکھا جو شخص عمل کرتا ہے اس عمل پر اللہ اس کو عجر دیتے ہیں اس عجر کو مالک یہ خود ہوتا ہے اب چاہے تو اس کا عجر خود رکھ لیں اور چاہے تو اس کا عجر کسی اور کو دیتے ہیں عقل بھی یہ کہتی ہے کہ اسحال سواب جائے دیں اسحال سواب عقل کے خلاف نہیں ہے فرق کیا ہے؟ ایک عمل ہے فرض ایک عمل ہے نخل فرض ایسا عمل ہے جس کا عجر دوسرے کو دینے کی مجائش نہیں ہے کیوں؟ وہ اس کے ذمہ تھا اس کو نہ کرنا چاہے کہ اس کے اختیار رہی ہیں نخل ایک ایسا عجر خمل ہے کہ جس کا عجر دوسرے کو چاہے تو دے سکتا ہے کیوں؟ نخل اس کے ذمہ کرنا ضروری نہیں تھا چاہے تو کرے اور چاہے تو کھا کرے اب فجر کی سنتیں اور فجر کے دو فرد یہ دو سنتیں موقعہ اور دو ارکار فرد یہ بندے کے ذمہ ضروری ہیں کوئی بندہ کرے کہ میں یہ کرتا ہوں تو سواب ملتا ہے تو میں سواب نہیں لینا چاہتا نہیں یہ سواب اس نے لینا ہی لینا ہے یہ سواب اس نے لینا ہی لینا ہے نہیں پڑے گا تو اس کو گناہ ہوگا اللہ کا کرم دیکھیں چاہیے تو یہ تھا کہ فرد پر عجر نہ ہوتا کیوں؟ فرد تو اس کے ذمہ ضروری تھا وہ تو اس نے کرنا ہی کرنا تھا عجر کس بات کا اللہ کا کرم یہ ہے کہ جو کرنا ضروری تھا اس پر بھی عجر رکھ دیتے فرد ایسا ہے کہ اس کا عجر تم نے لینا ہی لینا ہے اس کی گجائش نہیں اس کے بعد آپ طلاوت کو کرتے ہیں اب فجر کے بعد اشراع تک طلاوت بزروری ہے کہ آپ نے کرنا ہے اس کا عجر بزروری ہے لینا تو جب اس کا عجر ضروری نہیں ہے آپ اشراع تک طلاوت کریں اس عجر کیا مالک ہوگے یہ عجر کسی ہوگو دیتے ہیں فجر کی دو سنتیں اور دو فرد وہ عجر آپ نے لینا ہی لینا ہے اس سے پجائش ہی نہیں ہے کہ آپ نہ پڑھیں تو عجر نہ ملے آپ نے پڑھنا ہے آپ کو عجر ملنا ہے اس کے بعد کی طلاوت اس کے بعد کا ذکر اس کے بعد سورہ یاسین اس کے بعد کی شراع کے موافل پڑھ لیں کچھ ہی بات ہے نہ پڑھے تو بنا نہیں ہے تو جب اس کا عجر لینا ضروری نہیں تھا آپ حمل کریں عجر کسی ہوگو دے تھے میں یہ بنیاد بتا رہا ہوں کہ فرض عمل کر کے اس کا حسان سواب جائز نہیں ہے لیکن نفل عمل کریں اور اس کا حسان سواب کریں تو جائز ہے تو ہماری اقلی دریف کا فلسہ کیا ہے کہ انسان عمل کرتا ہے اس طرح کو عجر ملتا ہے یہ عجر کا مالک بنتا ہے جو اس کا جی چاہے تو اپنے مملو عجر کو اپنے پاس رکھ لیں اور چاہے جو اس کی بلکیت میں عجر ہے کسی ہوگو دے ہاں فرض اور نفل میں کیا فرض ہے کہ فرض کا عجر اس میں ہر حال میں لینا تھا اس کی ذمہ ضروری تھا یہ چاہے تو لے چاہے تو نہ لے اس کی کوئی بجائش نہیں ہے اس لیے عجر کسی ہوگو نہیں دے سکتا اور نفل یہ چاہے تو عمل کر کے عجر لے اور چاہے تو عمل نہ کر کے عجر نہ لے تو جب عمل نہ کر کے عجر نہ لینے کا بھی اختیار تھا تو عمل کر کے اپنے اجر کے شروع کو دے دے اس کا مشکل اختیار دے دے اس لیے فرد پر اسارے سواب نہیں ہوتا اور نوافت پر اسارے سواب ہوتا ہے یہ بات سمجھا رہی آپ ہوں میں آپ کو بار بار کہتا ہوں اس کا دولت کس سے ہے فاہم 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 آپ کے پر اسارے سواب کا مسئلہ کھل گیا اب سمجھانا مشکل نہیں ہے اور جب کھلا نہیں ہوگا آپ سمجھ لے جاتے جائے نہیں سمجھائے گا پتری سمجھا رہا اب آپ کو کیسے سمجھائے گا میرے پاس شام ایک میمان آئے تھے فتح جانسی اثر ہوا ہے انگلینڈ سے کل مجھے اپنے میسج کیا وہ نمبر بنے دیا میں نے کہا بکال گئے پھر انہیں بکال گئی میں دیکھ کچھ آپ کتابیں جو میں لینا چاہتا ہوں اور یہ اپنڈی کسی مکتبے سے مل نہیں تو میں چاہتا ہوں کتابیں کیسے آپ کی مل جائے اور میں وہ آپ کسی انگلر نہیں ہوں میں نے کہا پھر انگلینڈ سے فتح جانسی فتح جانسی فتح جانسی چار گھنٹے کے سفر ہے آپ کو سیمت دو آگیا جو کتابیں بھی آپ کل جائیں گے ملکات دو جائیں گے بندہ بہت اچھے تھی وہ کلے تھے انہیں کہیں گبھی آتا وہ اسے گاڑی سٹارٹ کی وہ دائمی کی شام مغرب یہاں پہنچ گئے مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب یقین کریں کوئی بندہ آپ انگلینڈ میں پوچھیں میں کہتے ہیں بس احنام ویڈیا جاتا ہوں احنام ویڈیا جاتا ہوں احنام ویڈیا جاتا ہوں یہ جو اللہ نے آپ کو ملکات دیا بات سمجھانے کا بہت جو بندہ سنتا ہے نا وہ سمجھیں اس کی مہبوری بننے کی ہمارے ہم مرد سن لے گورت سن لے بچہ سن لے وہ دماغ میں بیٹھتی آپ اس لئے جو آپ فتنے ہیں اگلی نسل اور شدروں کے شکار ہیں مجھ سے کوئی بھی پوچھے نا میں کہتے ہیں کہ اس کا حنام ویڈیا ہے بس احنام ویڈیا سے ان سے لے کر تو یہ بندہ خود پوچھ ہی ہو جائے تو آپ نے کتاب کہ ہر جگہ بھی لی چاہیے بڑی کیوں نہیں ملتی میں نے کہا بڑی نہیں کسی شہر میں ملتی مجھے کہتے ہیں بچہ میں نے کہا اس لئے شیطان کی پوری محنت ہے کہ مولانا سے لوگ دھو کرو مولانا کمنا کی کتابیں نہ دیکھ گئے اس کے بیان نہ سننے تو قوم ٹھیک ہو جائے گی اس کے لئے پروپرگنڈا کیا ہے کتابوں پر پروپرگنڈی ہے پرچہ ہو جائے گا چھاپا ہو جائے گا وہ خوف اتنا ملا دیا ہے کہ لوگ کتابیں رکھتے نہیں حالانکہ نہ میری کتابیں بیان ہیں میں نے کہا یہ خضاب بنائی گئی ہے تاکہ لوگ اس سے دور رہیں آپ فتح جنگ سے میرے پاس آئے ہیں راسم کسی لوگ ہے میں نے کہا آپ مدرسہ کے موت فتح بلکل ٹھیک ہے فتح جنگ فتح جنگے سمدہ پہنچے کسی نے نہیں روکا فتح جنگوار یہاں گے تو کوئی روگ لے گا اجنبی آدمی کو کوئی نہیں روگ گیا عام آدمی کو کون روگ گیا میں نے کہا یہ خوٹ کو گھٹا ہے اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جوٹے گا اچھا دل دل بڑا ہونا چاہی یہ بات سمجھا ہے دل بڑا ہو میں کبھی دل کرتا ہے آپ طلب آئے میں نے دل کرتا ہے کبھی پوری نششت میں اس پر آپ کو لگاؤں ہوں اور واقعات ہوں فلاں کیسے جھٹا کچھ جگہ تک بات کیسے پہنچی ہے آپ کو یقین نہیں آسکتا کام کرنے کی دل بڑا ہو حوصلہ بڑا ہو ہر اپنے کام میں لگے رہے ایک وقت ہے کہ اللہ تعالی اس کام کو پوری عالم میں پہلا دیں آپ بھی پھائے رہے ہیں پوری عالم میں پھائے تو انہیں پہلے پوشٹر لیئے یہ پوشٹر ہر مسئل میں ہونی چاہیے دوام میں اس کو سننے پھر فائلے لیں یہ علماء کے پاس فائلے لیں چاہیے یعنی کہ یہ بھی لیں چاہیے جو جو آپ ترک کردہ پھر آپ نے تو حقوق بھی ایسے نہیں رکھیں کہ میں آئیتی لوگیں کتاب چھاک بھی کسو کتاب عمید ہو کتاب میں چھاک ہو بیٹھو اور پیسے کبھا ہمیں سے کوئی لگ سر ہی ہے ہم جاتے ایسے یقیدہ عمت میں ساملے جانا چاہیے آگے دیکھیں اسالِ سواب اور اسلافِ امت اسالِ سواب پھر فان سے بھی ثابت احادیث سے بھی ثابت اجماع سے بھی ثابت اور جنیدِ اقلی سے بھی ثابت چاری دول ہیں اب مزید مزید اس کو پختہ کرنے کے لئے قابلیں کیا اسلافِ امت بھی اس کے قائل تھے یا کوئماری شرسی رائے امام احمد بن محمد بن حمبر جو معلوق امام احمد بن حمبر وفات دو سو ٹالیس ہجری مُلَّا لِقَالِ رَحْمَتُ الْعَلَىٰ نَبِن قَاطِ الْمَفَاتِحِ حِبَابُ الظَفْرِ الْمَيِّدِ فرماتے ہیں اِذَا دَخَلْتُمُ الْمُقَابِرُ جَبْ تُمْ قَبُلَسْتَانُ مِن دَاخِرُوا فَقْرُو بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ سُورَةُ الْفَادِحَ بُڑُو قُلْ اَوْضُ بِرَبِّ الْخَلَقِ قُلْ اَوْضُ بِرَبِّ الْنَاسِ دو سُورْتِ پُڑُو وَقُلْ هُوَ اللَّهُ بَحَدْ سُورَةُ الْإِخْلَاسِ پُڑُو وَجْ عَلُوْ سَوَابُ وَزَادِقَ لِلْا حَلِ الْمَقَابِرُ قُلِسْتَ اسْوَابِ قَبْرَسْتَانُ وَعَلُوا وَبَخْشِدُو فَإِنَّهُ يَسِلُ مِلَئِهِمْ اِمْ قَسْوَابِ قَبْرَسْتَانُ وَعَلْتَا امام عامر بن حمد نمبر دو علامہ علاہ الدین ابو بکر بن مسعور بن حمد القاسانی الحنفی وفاق قوانس استاسی حریم کتاب بتائے و سنائے فَإِنَّمَنْ سَامَا وَوْسَلَّا وَوْتَصَدَّقَا اگر کسی شخص نے روزہ رکھا نماز پڑھی یا صدقہ دیا وَجَعَلَ سَبَابَهُ لِغَيْرِ بِنِ الْأَمْوَاتِيَا بِالْأَحْيَابِ اس نیجر اس کا کسی مردے کو دیا یا زندہ کو جازہ جائز ہے لوگ مثلا کو چوچھتے ہیں ہم بنا زندہ کی طرف سے کرنا جائز ہے ہم نے کہا جائز ہے وہ جی نفر پڑھ کے زندہ کو شواب دینا جائز ہے ہم نے کہا جائز ہے جائز ہے اللہ کے نبی جانور زباہ کر گئے نا زباہ احَدَهُمَا نفس ہی ایک اپنی طرف سے والآخر اَمَّنْ قَالَ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ ہر تو شخص کی طرف سے جو لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ کہے زندہ ہو یا مُوتا ہو ابھی آیا ہے یا آئے گا سب اللہ کے نبی نے سارے سواب پرمایا وَيَسِرُوا سوابُهَا اِلَيْهِمْ جس کا سواب ابواہ کو کونچتا ہے اور احیاء کو بھی کونچتا ہے عِندَ اَحْلِ السُنَّتِ وَالْجَمَعَ جہاں بھی سنت وَالْجَمَعَاد کا موقع ہے وَعَلِهِ عَمْرَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ لَدُمْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ اور یہ عمل کیسے ہے اللہ کے نبی سے لے کر آج کے دن تک یہ چھے سو سال کی بات کر رہے ہیں جتنے سو سال کی؟ پائنس سو ستاسی ہجری بھی انتقال ہو رہا ہے فرماتے ہیں چھے سو سال تک کے عمل ہے اللہ کے نبی سے لے کر آج کے دن تک عمل کیا ہے؟ من زیارت الرقبور، قبرستان جو، وَقِرَاتِ قُرْآنِ عَلَيْهِمَا قُرْآنِ کریم پڑو، وَالْتَقْفِينِ قُرْتِ بُقَفْن دو، وَالصَدَقَاتِ وَالنَفْلِ صَدقَاتِ دو، وَالصَوْمِ وَالصَلَا، 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 وَجَارِ سَوَابِيَا لِلْحَمَوَاتِ اور ان سب کا عجر عموات کو دو اللہ کے نبی کے دور سے میرے دو پانچ سو ستاسی سات، چھے سو سال تک عمل سلسل جاری ہے، تسلسل کے ساتھ یہ عمل جاری ہے، نمبر تین، نمبر تین، امام قبو عبداللہ، محمد بن عحمد، الانساری، الکرطبی، المالکی، وفا سن 673 جلی، التذکرہ فی احوال الموتہ وَمُورِ الْآخِرَةِ صَفَحِ سُجَئِ بَابُمَا جَاعَا فِي قِرَاةِ الْقُرْآنِ مِنْ تَلْقَبْرِ حَالَتَ تَتَّخْنِ وَبَادَهُ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ يَسِنُ الْمَيِّدِ سَوَابُمَا يُقَرَا وَيُدْعَا وَيُسْتَغْفَرُ لَهُ جو قرآن پڑھا جائے جو دعائیں مانگی جائے اور جو استقبال کیا جائے اور جو صدقہ کیا جائے نماز پڑھیں تب بھی، صدقہ کریں تب بھی، قرآن پڑھیں تب بھی، اور دعائیں مانگیں تب بھی، چاروں قائد مئید کا پہنچتا ہے آگے دوسرا والا تذکرہ میں وَبِمُسْتَنَدِ حَبِيدَ وَتَتَّعَالَسِي وَخُدْرَكَ الْفَرْبَارِ فَبَسَ عَلَىٰ أَحْدِهِمَا دِسْفَنْ وَعَلَىٰ آخِرِ دِسْفَنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبس درخت کی ٹیلی کو لیا دو اسوں میں کٹا، آدھی ایک قبر پر، آدھی دوسری قبر پر اور فرمایا اِنَّهُ يُحَبَّنُ عَلِيْهِمَا مَعْدَامَ بِهِمَا مِنْ بُلُوتِهِمَا شَئِدُونَ جب تک یہ سر سبز ہے، سکر کرے گی اور اس کا سواب اس قبر والے کو پروتا رہے گا قبر والے کو پروتا رہے گا وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا بَرْسُ الْأَشْجَادِ اسی سے اسی سے اسی سے اشتدلاقِ قرمیتے سے معلوم ہوا کہ ترخت لگانا کیوں؟ وَقِرَاتِ الْقُرْآنِ قُرْآنِ وَقِرَاتِ الْقُرْآنِ قُرْآنِ پَرْنَا عَلَىٰ الْقُبُورِ الْقَبْرُورِ یہ جائز ہے وَقِرَاتِ الْقُرْآنِ وَقِرَاتِ الْقُرْآنِ وَقِرَاتِ الْقُرْآنِ اور سبت درخت قبر پر رکھو تو اس کی وجہ سے میت کا عذاب حلقہ ہوتا ہے و جب قرآن پڑھ دو تو حلقہ عذاب کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھو نا عجیب اخر ہے یہ سبت درخت حریتانی وہ تو جائز ہے قرآن جائز نہیں ہے بے جان چیز پڑھے تو جب مل جاتا ہے اور مکلح پڑھے گا درخت نہیں ملے گا نمبر چاہت علامت تقیدین ابو العباس احمد بن مبدالالی بن عبدالسلام ابن تحمیہ الحمبلی وفات سن ساتھ و اٹھائی سے گری سوال جواب سوال کیا ہے سُنِ الْقِرَاتِ الْقُرْآنِ اَحْلِ الْقُرْآنِ کیا اَحْلِ الْقُرْآنِ کی طرف سے پڑھا جانے بارا قرآن اس کا سواب میت کو پہنچتا ہے وَالْتَصْبِيرُ وَالْتَحْمِيدُ وَالْتَحْمِيدُ وَالْتَحْلِيدُ وَالْتَكْبِيرُ اِذَا اَحْدَاءُ الْمَيْتِ يَسْنُ قِلِيرُ وَالْصَبْحَانَ اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهُ کہنا ابن اللہ تعالیٰ اور کوئی بھی ذکر کر کے سارے سواب کریں اللہ دے دیتے ہیں اضافہ دوکل المید وصلہ علیہ و اللہ تعالیٰ الفتہ والقبر علی ابن تیمیہ کتاب الجنائح مسئلہ نمبر چھویت حقیقت یہ ہے ابن تیمیہ کو امام علیبہ کی مقابلے میں ماننے والے آج وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن پڑھے تو سواب نہیں پہنیتا اور قرآن نے قرآن کے سارے سواب کی کیا دلیل ہے ہم نے کہ ابن تیمیہ کو مانوے اب مانوے ابن تیمیہ کو اگر تین طلاع پر ابن تیمیہ آجائیں تو تم نبق کر جاتے ہو ابن تیمیہ نے فرمایا اب ابن تیمیہ نہیں فرما رہے ہیں مانوے اس کو میں اس لئے کہتا ہوں ہمیشہ یاد رکھو جب بندہ کسی کا حوالہ پیش کرتا ہے ہمارے ہیں تو تلائل اور اکابل کا مفتع بی کور ہمیں کو نہیں کہہ سکتا جب ان کے ساری باتیں مانتے ہو مفتع بی کور مانتے ہیں باکیری مانتے ہیں ہمارا تو اصول ہے اور یہ جب اللہ اور اللہ کے رسول قرآن کریم حدیث کو چھوڑ کر شخص پیش کریں آپ نے اسے پوچھا کرو اس شخص کی ساری باتیں مانتے ہو یا لہدوری مانتے ہو وہی بس جائیں وہی رکھ جائیں کہ سٹاپ ہو جائیں ساری مانتے ہو یا لہدوری مانتے ہو جو جیسا تھی نے ایسا سی بخاری کی بات کی کہ مانتے ہو بخاری شریف میں ہے اللہ کے ربنی دیت فرمایا میں نے کہا بخاری ربنی دیت سے یور ہوتی ہے جی نہیں میں نے کہا کہاں سے یور ہوتی ہے جی آزے شروع ہوتی ہے باب ابو وحب میں نے کہا چلو وہاں سے پڑھو پہ لیتی جی مجھے تو ترجمہ نہیں آتی میں نے کہا چلو درپی پڑھتے جی مجھے درپی نہیں آتی میں نے کہا بیٹا یاد رکھنا تیرا قصور نہیں ہے تجھے جو صفحہ نکال کے شرارت سکھائی گئی ہے اس کے علاوہ تجھے بخاری کے کوئی صفحہ لی ہے میں لاہور کے ایک جامعہ میں دیکھ ساتھی وہایا تھا منگلے نے اسے کچھ اشکال ہے میں نے کلے ہو اب اس کے بعد تھا فضائلہ امار اس نے صرف نشان لگائے ہو میں نے کہا بسم اللہ پڑھو بھولو بھول اُتھ نے فضائلہ امار بیٹھ یا پچی صفحہ ایک بات ہی کہایا تھا صفحہ میں ایک اشکال لگایا ہوا تھا اگر تُو نے شروع سے پڑا ہوتا تو تُو پتا ہوتا ہے ٹھیک ہے جلت ہے جس کا معنی ہے کہ پہلے پچی صفحہ میں چھڑا کے یہ جو چھپی صفحہ پر نشان لگایا ہے یہ دور نہیں لگایا کسی نے لگا گے دیئے میں چھپی صفحہ پر بات کروں تو مجھے لکھ دے کہ حضرت شیخ صفحہ کے فضائلہ امار کی پچی صفحہ ٹھیک ہے چھپی صفحہ پر اعتراض ہو اگر آگے کھولو کونسا اعتراض ہے جلت سوا نمبر ایک سو دو پر اعتراض ہے تو ملک دو بھی چھپی صفحہ ٹھیک ہے ایک سو دو سو پر اعتراض ہے آگے لگو پھر جتنا ٹھیک ہے وہ بھی تم آنو نا اب دیانت کا تتازہ ہے کہ تم اپنے ڈاؤں میں جا کر پیانا کہ جی مثال کے دور پر میں مثال دے رہا ہوں بزین مارک پانچ سفحہ کا ہے پھر اس کے چار سو پچانے سفحہ تو ٹھیک ہے بس پانچ سفحہ رہی ہیں چیز ہے کیا؟ اور پھر وہ پانچ ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں تم تکے تو سفحہ دارے ہمارے ٹھیک رہی ہیں کیوں؟ اس میں پانچ بزنے چیزی یہ کیا بات ہو جب آپ یوں بات شروع کر ہوگے نا انشاءاللہ آپ سے گفتو کرنے پر کچھ نہیں لی ہم مخالف سے گفتو کرتے ہیں تو اس کی پسند کا مدان سجاتے ہیں جب بھی آپ پشتی کریں پہلوان پر مکھاڑیں ہوتریں تو پھر مخالف پہلوان کی پسند کا نہیں میدان آپ کی پسند کا ہونا چاہیے آپ سمجھ آلئے ہیں؟ آپ یہاں چاہیں آپ نے باری بار کھیل لیں باری بار کھیل لیں اب سورج اس طرح ہے دو ٹھیک پر کھڑی ہو نہیں ہے تو سورج آپ کی پشت کی جانب ہو نہیں تھی یا موں کی جانب سورج پر پشت کی جانب آپ کو جب اگلی دفعہ کی تو پھر موں کی جانب ہوگا پہلے ٹکو اچھی طرح کر اترہ چھا جاؤ کہ تبارہ ان کو ہمت ہی نہ بڑھنے ہم شروع سے کمزور پہلے کیجار کرتے ہیں میں اس کے الحمدللہ دنیا بر پہ جاتا ہوں میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہوتی جب کتاب نہیں کرو گا جب کتاب میں نے کہا شروع سے ضرور سے بحث کرتے ہیں بسم اللہ شروع سے میں یہ نماعت پر سوار رہا ہے ہماری نماعت تو یہاں سے شروع ہوتی ہے پرہات پونک چان رکھتے وہاں سے شروع ہوتی شروع کرو وہیں کب میرے سرک جہاں دو رہا تھا ایک ساتھی مول بھی لکھا رہا ہے ساتھ اس کے دو چھمچے بھی میں سنتا ہوں آپ کھریں باتیں کتنی باتیں کرنے آپ ایک ہٹٹوا باتیں کروں میں سنتا ہوں نئی نئی میں نے کیا کہتے ہیں تو کیوں کہ نے بیعث کرنیا ہے میں تو سن رہا ہوں آپ کتنی باتیں کرنا ی سے کرتے ہیں میں سنتا رہا ہوں جب تھا جب Progress بحث کرنیا ہے میں نے کہا تو اور ہمیں گروہ ملیں تو سب سے پہلے نماز پڑھایا سلام دیا کہا جی سلام میں نے کہا کیسے میں نے کہا تو نے ایک آت آکر بڑھایا میں نے تو آپ نہیں بڑھایا میں آپ اٹھائی نہیں ایسا کروں ہم ملے ہیں پہلے مسافہ پر بات کر لیتے خوش کے بعد نماز کے وقت ہوگا مات بات کر لے تم نے ایک آسفہ مسافہ کیا مسافہ کے ایک ہار پڑھایا تلیم پیس لکھو اس پر تو تیاری نہیں ہے ہماری کمدوری کیا ہے جس مسئلے پر وہ تیاری کر کے آتا ہے ہم اسی پر ضرور دیں یہ حقیقت بھی لکھو جس پر تیاری کر آیا ہے اس پر گفتگو نے اپنی پسند کا مسئلہ ہم دیکھتے لو کہاں تک چلتے گفتگو کا صحیحہ سیدھو ہماروں میں پورا دین ہیں یہ چار پان مسئلے ہیں ہمیں تو رائکٹ سے سبب کرتا ہے اللہ نے کامیابی بورے دین کو لکھی ہے دو چر مسلم پر تو کامیابی ہے آپ دو چر مسلم پر اگر تیار ہو جاتے ہو پھر کہاں پر مسائل کفتگو نہیں ہو رہی پھر نہیں ہو رہی تو ہم سے سیدھو رہ کفتگو کیسے کرنی ہے شروع سے انشاءاللہ کہاں آپ سے بات دیکھتے لیکن پہلے مسابہ پر بات نہیں کہا سکتا وہ لکھ کے لئے کہ ہمارا مسابہ سمت کے لئے یہ دو عادت سے کار تاکہ مجھے پورا یقین ہو جائے کہ دیانہ دارہ ہمیں جب جلیل ملے گی تو تو میری بات مانے گا یہ مجھے یقین ہونا چاہیے پہلے مسابہ پر مجھے یقین دے گا پہلے چھوٹ گئے ایسا ہم نے کہاں ہم نے جو کیا ہے کہ یہ سبوئی ہوگا جو تو بھی ہم لوگ کریں ایسا نہیں ہو سکتا ہمارے پر ٹکڑا جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں ایک کو بٹا مکشی ہوگا کچھ پر بھی نہیں ہوتا نمبر پانچ عرد المختاب ابن عابدین یہی خطاب شامیہ مطلب فی احداغی سواب القرآتِ لِن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مطلب شامیہ دیکھتے ہیں وَخَطَمَا جِبْنُ السِّرَاجِ عَنْهُ صلی اللہ علیہ وسلم اَقْثَرَ مِنْ عَشْرَةِ حَالَا فِنْ خَطْمَةً حضرت ابن عصراج نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک ہزار سے زیادہ مطلب فرانے کے لئے بڑا اور اللہ کے نبی کو سواب بخشا ایک ہزار سے زیادہ ابن عصراج بہت بڑے آدمی تھے شہر کورنی میں رہنے والے تھے یہ لکھا ہوئے بہت بڑے آدمی آپ کی ملادہ سن سات سو ہیری سے قبل ہوئے یہ سات سو سال ایک ہزار سال پرانے آدمی ہیں نمبر چھے ملالی قاری ملالی بن سلطان القاری الحربی الحنفی وفاق دس سو چودہ ہیری ملقاق المفاتی شرم مشقاق المصابی باب ملاہم ہمارے علماء فرماتے ہیں کوئی آدمی حج دوسرے ایک طرف سے کرے اس کی بنیاد کیا ہے اندل انسان لہو ان یجالا سواب عملہی لغیری من الانوات والرحیاء حجاً اور صلاةً اور صوماً اور صدقتاً اور غیرہ اثر یہ ہے کہ جب آدمی عمل کرے اپنے عمل کا سواب کسی اور کو دے گئے خواہو اور زندہ ہو خواہو اور مر گئے ہو و مر گئے ہو حج ہو نماز ہو روزہ ہو صدقہ ہو یا اس کے علاوہ تلابت القرآن والاسکار قرآن کریم میں تلابت ذکر جس نے ان میں سے کوئی کام کیا و جانا سوابہو لغیری اور سواب کسیوں کو دے دیا جادا جائز ہے وَيَسِلُوا إِلَيْهِ اِنْدَحَ لِسُنَّةِ وَالْجَمَعْدِ وَالْسُنَّةِ وَالْجَمَعْدِ وَالْسُنَّةِ وَالْنِمَعْدِ وَالْجَمَعْدِ حجِب وَالْجَمَعْدِ بنیاد کیا ہے آدمی عمل خوٹ کرے عجل کیسے اُدھو دے خا حاج ہو خا ممرا خا نماز خا روضہ خا تلابت بنیاد نہیں میں بار بار سمجھاتا ہوں سمجھو سمجھو فاہم آسکر کرو کسی بھی مسئلے کی بنیاد آپ کو سمجھا گئے ہیں اگر مسئلہ سمجھنا مشکل نہیں ہے پھر مسئلہ سمجھانا مشکل نہیں ہے بیس کی بنیاد شیئر نمبر ساتھ وَتَعْوَا الْمْجِرِيَا کتاب المناسق الباب مرابِ عشد فِالْحَجِّانِ الْغَيْدِ الْأَسْلُخِ حَادَ الْبَابِ انَّ الْإِنسَانَ لَهُ قَيْنَجَلَسْ وَاَمَلِهِ لِغَيْلِهِ سَلَاةً قَانَ وَسَوْمَنَ وَسَدَقَدْ وَوَيْرَهَا الْحَجِّ وَمِرَاتِ الْقُرْآنِ وَالْحَسْقَالِ وَالْحَسْقَالِ وَالْزِيَانَةِ قُبُونِ الْأَمْبِيَاءِ علیہِهُ السَّلَاةُ وَسَلَامِ وَشُهَدَىٰ وَالْعَوْلِيَا وَسَالِحِينَ وَتَقْفِينِ الْمَوْتَىٰ وَجَمِئِئِ اَنْوَالِ الْبِرِقِ اِذَا فِمَایَةِ سُرُوجِ اَنْوَالِ الْقُرِیَنَةِ اَنَوَالِ اَمْبِرِیَا مِنْ اَسْمَنَسْلَ یہ ہے آدمی عمل کرے سوارد کسی ہور کو دے دے کہ عمر حاج ہو حرود عمراتی عرضہ ہو سکاةر کو اتراہ کی قرآن کریب ہو حتیٰ انبیاء کی قبول کی زیارت کرنا اس کا بشیو نہ جاند وہ بھی اسی کو دینا چاہے تو دے سکتا یہ بات سمجھ آگئے ہاں دیکھو ہمارے پاس قرآن، حدیث، اجماع، اقلی دلیل اور اصلاف کا عمل، اقابل کا عمل، کی طرح دیکھو ہمارا پختہ موقع ہے ہم پھر بھی شبہ میں رہتے ہیں کہ سالس وعب جائز ہے یہ سالس وعب جائز نہیں باقی لہر مخلدین کا موقع یہ ہے ان کا کہنا یہ کہ سالس وعب جائز نہیں جائز نہیں کی دلیل وَاللَّهِ سَلِقِ انسان بِاللَّهِ مَا صاحب یہ اتنا موقع ہے اور یہی دلیل سلاح و دیل یوسف انہیں حاشیہ رکھا ہے ترسیل آسل و بیان پر ترجمہ ہے محمد جنگڑی کا اور اس پر حاشیہ سلاح و دیل یوسف انہیں کیوں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو وہی اسی عمل کا عجل ملے گا جو اسے خود کوشش کی ہے ماہ صاحب اور یہ کیونکہ عجل خود نہیں عمل اسے خود نہیں کیا کسی اور نہیں کیا ہے میند کسی اور کیا ہے ساعدہ اس کا عجل ملنا قرآن کریم کی آیت کے خلاف ہے دیکھو ہمارا جواب اچھی طرح دیکھ کریں گے نمبر ایک یہ جب کہتے ہیں اللہِ سَلِقِ انسانِ اللَّهِ مَا صاحب یہ اس کا معنی یہ ہے اگر کوئی شخص کافر ہو اور مثالِ سواب کرنے والا مومن ہو تو کافر کو مومن کا عمل دا جاتی نہیں ملے گا تو ساعدہ اس مراد ساعدہ ایمانی ہے امامِ عرصانت شیح صورت عرمت اللہ فرماتے دے تو میں نے اپنے کاموں سے حضر فرماتے دے کوئی آدمی کوشش کریں ایمان لائے اور مومنین میں شامل ہو جائے اب اس کو سارے سواب ملے گا لیکن جو کوشش کر کے مومن نہیں ہوا اب اس کو سارے سواب ملے گا تو ساعدہ اس مراد ساعدہ ایمانی ہے یعنی ایسائلِ سواب کی شرط کیا ہے مومن ہونا تو مومن ہوگا تو ایسائلِ سواب ہوگا مومن نہیں ہوگا عمل میں اس کو سارے بھی نہیں ملے گا تو یہ ایمانی صاحب دیکھیں یہ بات جیل میں آگئی دوسری بات ہم کہتے ہیں یہ جو شخص عمل کرتا ہے اور عمل کر کے عجر کسی اور کو دیتا ہے تو اس نے عمل کیا عجر کس کو دیا اس بندے کو دیا ہے کہ جو بندہ اس کا رشتہ دار ہے جو بندہ اس کا تعلق والا ہے وگر کچھ بھی نہیں ہے تو آخری درجہ یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہے آخری درجہ بندہ مسلمان ہے تو یہ مسلمان ہوگا اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا پھر اس میں شامل ہوگا اب جو مسلمان کے سارے سواب کریں گے تو جل ملے گا اور اگر یہ محرم کرنے مسلمان نہیں ہوگا تو اس کو سارے سواب کا جربی نہیں ملیں یہ بات سمجھا ہے؟ اگر آپ کے الزامی جواب دیتے ہیں الزامی جواب تو مطلب یہ اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی آدمی کا عمل کسی دوسرے کو نفع نہیں دیتا دلیل اللہ اسرلنسان اللہ معا صاحب تو پھر لوگ جنازہ پڑھیں اس کا فیدہ بھی نہیں ہونکا چاہیے لوگ دعا مانگیں اس کا فیدہ بھی نہیں ہونکا چاہیے وہ بھی دنما کسی اور کائنا تو جب آپ کہتے ہیں جنازے سے فیدہ ہوتا ہے دعا سے فیدہ ہوتا ہے تو پھر اس سوال ہے کہ باقی عباد سے فیدہ کیوں نہیں ہوسا یا اس سے بھی نہ ہو یا سب سے بھی دلیل امبر دو یہ خلاصہ ہوں کی دلیل کا دلتون دورِ صحابہ ملی تھا اگر یہ جائز ہوتا تو صحابہ بھی کلتے ہم نے کہا یہ ایک الزام ہے ہم نے کتنی روایت پیش کی ہے روایات پیش کی ہے کہ اس کا صحابہ اکرام سے سرسلہ چل جائے حضور والد فوت ہو گئے وہ کچھ فرمان نہیں سکے اگر میں کرو بجر مل جائے گا میں نہ ہوں تو دورِ صحابہ اور نبی کا دور ہے اللہ کے نبی ہم بھی فوت ہو گئی ہے اگر کہنے کے موقع میں ترشہ صدی کی بسیر فرمانتی میں صدی کا کچھ صحابہ مل جائے گا اور میں نہ ہوں یہ نبی پاکت ہوئے پھر اللہ کے لئے بھی اپنے درشاعت فرمارے پھر انسالگاہ نے عمر بیان کیا کہ وہ صورت الفاتحہ بڑھا کرتے تھے صورت مکرہ مجید کی بات بڑھا کرتے تھے تو یہ کہنا کتنا بڑا جھوٹا ہے کہ آنے صحابہ بس کا معمول نہیں ہے اب فرق کیا ہے؟ عمال دو بھی سبکے ہیں بعض وہ عمال ہیں جو فرق اور بعض وہ عمال ہیں جو نوافل ہیں فرق میں اخواہ یا اضحاب اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا اب مثلا حج کرنا ہے حج میں ہے اضحاب روضہ رکھنا ہے روزے میں ہے اضحاب آپ فرن روزے کو چھپائیں نہیں سکتے کوئی بندہ کہیں کھا رہا ہو میں تو نہیں کھا سکتا اگر نفل روزہ ہو ہم امامان کی خاطر چھوڑنا چاہیں چھوڑ سکتے کسی کی رضا کی خاطر چھوڑنا چھوڑ سکتے نفل روزہ ہے بیوی شہر سے کچھیں اجازت میرے تو رکھیں نہ ملے تو نہ رکھیں لیکن فرز روزے پر میں اجازت کی مباد نہیں ہے اجازت نہ میرے بیوی رکھیں فرز اور نفل عبادات تو تھوڑا فرق ہے تو صحابہ اکرام کا عام مزار لیتا جو نفل کی عبادات صرف کیا کرتے تھے خفیہ کرتے تھے اضحاب نہیں فرماتے تھے اس لئے عمری چیزیں سامنے نہیں آتا میں نے آپ کے لمحے ہوگا اب دیکھو میں کیوں بتاتا ہوں صرف ترغیم دے لیتا ہے بلہر چوپیس گھنٹے میں کچھ دعایں ایسی کہ میری معمول کا ایسا ہے تاجر کی دعا یہ میرے معمول کا ایسا ہے معمول ہے پس وہ کیا ہے؟ میں ان لحظوں میں یہ دعا ہوں یا اللہ میری اس ناکسترین عبادت کو کامل ترین طریقے پر پروی فرمات اور اس کاجر حد آدم سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ وسلم ان کے متبعین صحابہ کرام تابعین قطبہ تابعین مفسرین محدثین حقہ صالحین اور جتنے کلمہ کو دنیا سے جا چکے ہیں جتنے زندہ ہیں جو قیامت کرتا ہے کہ خصوصاً میرے والد میری والدہ اور میرے بڑے بھائیت بہت ہوگئے ہیں اس کاجر کی روح پر پچھا یہ ہمارا یومیہ کا معمول ہے یومیہ اشراع پڑھتے ہیں اشراع کے بعد ہمارا معمول ہے دو 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 دیکھ دعا اللہ کی نبی سے ثابت ہے الحمدللہ اللہ اِلَّذِ اَفَارَنَا يَوْمَنَا حَازَا بِذْنُوْتُ بَلَمْ يُحْرِكَ لَا بِذْنُوْتِ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ ہمارے گناتیں آپ نے پھر میں حلاق نہیں کیا اپنے لحمت سے اپنے زندگی پرشا ہوں دو دورکار اس باد پھر میں دو در کر پڑتا مور برا معمول ہے کہ آگر جن دورکار پیادر امت کے اپنے معبولین کو عطا کر پر مہبولین کی فرقت سے بجے اپنی معاہد کی کاملات دا یہ دور کرتا معبول ہے اب اس کے باز فردنے نہیں سب کے سامنزی وحال سے کر سکتا ہے یہ بس آفتار اپنے فرادی معمول سے مرد دا جاتے ہیں تاکہ سننے والوں کی تلویر جہاں جہاں تک آوازیں ان کا مزاج بھی بن گا جب ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ہم تمام اموار تمام احیاء کو اپنے حمد کا عجب دے گے تو ہمارے نجل میں کبھی نہیں آئے گی ملک کوئی کبھی نہیں اللہ ان کو بھی پورا دیں گے اللہ ہمیں پورا عجب دیں گے تو اس سے نقصان کیا ہے پھر جب یاد رکھنا ہم مثال سواب کرتے ہیں کاملین کے لیے اور نیا کے لیے ان کو ہمارا عجب پہنچتا ہے اس کا خیدہ یہ دیکھنے کہ ان کی عرواہ اس سے خوش ہوتی ہے اور جب عرواہ خوش ہوتی ہے وہ پھر دعائیں کرتے ہیں کوئی بیٹا کھر جائے اور اپنے والد کے لیے اچھا سفتہ لے جائے والد کے لیے اچھے کپڑے لے جائے بے شک والد ماددار اس کو ضرورت بھی نہ ہو تو بیٹی کی قابت پر خوش ہوتا ہے اب پیغمبر وہ ہمارے عجب کی کیا ضرورت ہوگی لیکن جب یہ سارے سوابوں در پر خوش ہوتے ہیں اس خوشوں سے دعائیں ہوتی ہیں ان دعائوں کا مدفتہ ہوتا ہے اور قرآن کریم میں تو سراحت ہے اور رہی نبیبا یہ جب ایک آدمی پہلے جاتا ہے اور پیچھے والے ان کے لیے امار کرنے سے ان کو خوشیوں ہوتی ہیں اس خوشی پر دعائیں ملتی ہیں پھر اندنی کے ساتھ وہ اللہ کی مدد آجاتی ہے جو کاملیت کے ساتھ ہوتی ہے اللہ کی طرح سے مکمولیت آجاتی ہے جو کاملیت کے ساتھ ہوتی ہے اس کے سارے سواب کے لئے نبا میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ اپنی حمال احسن جب سا یعنی میرے بتایا بات پکی مغرب کے ابابین ہیں ابابین کے بعد پکی دعا ہے وہ صلات اللہ علیہ وسلم میں پڑھتا آپ کے رمے عشاء کے بعد میرے یہ دعا پکی ہے وہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک صحابی سے یا تمہیں مغربت ہو اس کو بھی ساری دعایں جمع ہو جائے لہذا ضرور کرو یہ دعا مانگ کرو اللہم اینی اصالوکہ بن خیریبان سارک بن نبی کو عبدتا محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم وآعوذ بکہ بن شرد مستعاج بن نبی کو عبدتا محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم بانتا مستعان باریکن بلاغ ولا خورا ولا قوتہ اللہ بللہ علیہ عزیم عشاء کے فرد اور دو سنت کے بعد یہ دعا مانتا ہوں یہ ہماری آخری دعا تھا اس کے بعد تصویی آتے بات پر بڑھتے ہیں پھر جو سنت سے ثابت ہیں جو اسکار کرتے ہیں جیسا پر بھوٹتے ہیں اور اللہ کے حوالے کر کے وہ تو سوڑتے ہیں اب بات مر گیا تب بھی وقت نہیں ہے زندہ ہوت گیا تب بھی وقت نہیں ہے اللہ کے حوالے کو تو فردیاں بات بنا چھوڑے اور سوڑے میں صرف کی کہہ رہو یہ تو میرا ہے اب پتہوں جو کاملین ہیں جو نیاں ہیں جو بڑے ہیں ان کی اترے ہوا لوگ ہیں وہ یہ ایک نمر بتائیں گے کہ میں کس کی رسائے سوپ کرتا ہوں میں کس کس کو بخشتا ہوں اس لئے ضروری نہیں ہوتا کیونکہ نظر نہیں آگا تو انہیں کار کرتے اللہ تعالی ہم سب کا منع اصلاف کے عمل پر چلتے کی تو بھی کتاب کرتے ہیں آخر میں جیسا اللہ تعالیٰ کے موالے آخر میں مراندہ فرمائے سندھ کے موالے خود غیر بلدین اور ان کے اتابرین جو بڑے تھے جو ان کی بنیادوں پر شامل ہیں ان کا اپنا عمل کیا تھا نمبر ایک حاضر محمد علی شوقانی ان کی مفادثت بارہ سو پچاس ہی جلی تھی یہ کسار سواب کے قائل ہیں نیل الموتان علی شوقانی باب و حصول سواب موردان علی الموتان دلائل کیوں جائز ہے فرمائے لئے حدیث ان اتراب ملہ موتان علیہ ویاسی حدیث ہے اللہ تعالیٰ کے لئے فرمایا اپنے موتوں پر یاسی بڑو بقرد تقدم ببید دعائی من الولد اور بیٹے کی طرف سے دعا کا خیدہ ہوتا ہے دلیل وولد سالحی یہ دعولا اس کے علاوہ عمل کا خیدہ ہوتا ہے حدیث جز تقیرولی آخی کمسا وسنورا التصویر فینن الرحان فینن الرحان رسل یہ گزر چکی ہے ولی حدیث فضل الدعائی لیلکھے لیلکھے کسی بھائی کے لئے دعا مانگنا جبکہ اس کے علم میں اوپیل پیچھیں ولی طوری تعالی واللہ اجابو بیماری 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 قرمہ سبدا من الدعائی للمیید انداز زیارہ و جب میید کے لئے زیارت قبول کے وقت دعا مانگنا ثابت ہو گیا کہ حدیث وریدہ اندہ مسلم محمد مجا قان رسول اللہ صلی اللہ 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 قرمہ کو سکھاتے دیں جبکہ قبر اسلام بجاتے کیا فرمہ یہ کہا اسلام علیکم اہل دیار من المؤمنین والمسلمین فا انہا انشاء اللہ ملاح اکون نست اللہ نم لکم العاف و جب جمی مائی فرن والد لی والد من آمار البر حدیث ولد انسان من سائی بیمیس کے قائد نمبر دو مولانا محمد عبد الرحمن مبارک مولی وفات سن تیرہ سو طرف پر ہجری انہیں اپنے فتوہ میں مشہور عالم ابو حفظ صلی عدیر عمر حلی ححمد علی شعبی وفات سن آٹھ سو چار ہجری اپنا فتوہ دی یاد پر ان کی بات کو نقر میا نیچہ انہیں تس فرما لیے جس کا مطلب ہے کہ ہم اس بات قائد ہیں لَا يَسْرُ اِنْدَنَا سواب وَالْقِرَان دِلَ المشہور وَالْمُخْطَاب 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 سَعَلَى اللَّهُ جَسْتَ بِالْسَوَاب وَالْقِرَاتِ وَيَمْبَغِ الْجَسْمَ بِهِ دعاو مہدہ جاز دعا رمی امار صد دعای وَالْقِرَاتِ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک اور مشروع یہ ہے کہ قرآن پڑھے وَالْسَوَاب وَخْشَتْ بِالْقِرَاتِ لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے ہمارا مختار مذہب یہ ہے اگر قرآن اکرم پڑھ کر بھی بخش تب بھی سواب مل لیاتا ہے بحوالا فِقَوَا نزیلیہ جلد سوا نمبر چار سو تاریس نمبر تین دیکھو وَالْسَنَوْلَا عَبُ الْوَفَا سَنَوْلَا مِلَدْسَلِ وَفَاد تیرہ سو تاستازہ سلیم قرماتے وَالْمُوَفَق اُتَاخِرین علماء اہلِ حدیث میں سے محمد بن اسماعیل عمیر عمد بحوالا رہنے صبح وَالْسَنَوْلَا مِلَدْسَلِ مِلَدْسَلِ حَنفیہ کو ہر جب دلیلاً بتایا ہے حنا موقع دلیق کے دواز بہت بضبوط ہے یعنی یہ کہا ہے کہ قرارت قرآن اور تمام عبادات بطنیاں کا ثواب مئیر تو کونچ نخضر ہوئے دلیق کے زیادہ قوی ہے اور غلامہ شوکانی رحمت اللہ نے بھی نیر ال اوطار بیسی کو حق کہا ہے مگر اولاد کے ساتھ خاص کیا یعنی یہ کہا ہے کہ اولاد اپنے والدین میں قرارت قرآن یا جس قرآن بطنی کے ثواب کو جانا جائز ہے کیونکہ اولاد کا تمام حمل خیر مالی ہو یا بدنی بدنی میں قرآن یا نماز روزہ یا کچھ اور سب بہت جائز پہنچتا ہے امرت آخر میں لکھتے ہیں کہ رات قرآن نے ثواب کو متعلق بات یہی فتوہ ہے اگر کوئی شہر قرآن مجید کی ترابط کرنی ثواب میت کو مخشے تو اس کے ثواب میت کو پہنچتا ہے بشرت کے پڑھ نماز خود بغنی ثواب بغیر کسی رس مماز بغنی کی پڑھے اتاوہ صنائیہ جن دو سپر امر امت تاریس بغیر مد لگیر اقابری بیس بات دکھائے رہے ہیں اثار اصاب چاہئے ہم نے چند واقعات اقل کر دی ہے اور بطور تائید کے ہمارے ہاں ایسے واقعات بطور بمقبول ہے کہ اثار سواب ممیت کو خیدہ ہوتا ہے نمبر ایک دیکھو خاضی نمبر محمد بن عبدالباقی بن محمد الانساری القابی ان کی وفات ہے سن پانچ سو پین تیس احادیث شیوخ سقاط المعروض المشیخ القبر جل دین سفت تیرہ سو تریس اور نمبر سالسو سا فرماتے ہیں حماد مکی کہتے ہیں ایک رات میں مکہ کی قبر اسطان گیا اور ایک قبر پرسہ رکھ سو گیا میں نے نیت یارت پر دیکھا کہ قبر میں مدفون لوگ کم تری امیتوریو میں ترسیم ہیں میں نے پوچھا کیا قیامت آگئی انہوں نے کہا نہیں بلکہ مسلمان نے سورة الاخلاص پڑھ کے امیس آر سوا کیا ہم لوگ ایک سال سے اس کو آپ اس میں ترسیم کر رہے ہیں یہی بات اللہ خالد احمد اللہ نے مرکات وفاتی باہت احمد وید پر فرمائی ہے نمبر دو شیف وحید دین علمار وفار چھے سو اٹھتی سی مرکات وفاتی باہت ما علم معموم امن المطابع تل قیمہ حقی مصبوب میں ایک حدیث سنگ کی تھی جو آدمی سترہ ہزار مرتبہ کرمہ نہیں پڑھ کے کسی کوئی سعر سواب کرے گا اللہ تعالی پڑھ پڑھ نے والے مرمیت فرما دیں گے چنانچہ میں نے سترہ ہزار مرتبہ کرمہ حسنیت سے پڑھا لیکن کسی کوئی سانے سواب نہیں کیا ہمارے پاس ایک روجوان رہتا جس کی مشہور تھا یہ صاحب کشف ہے جنت حدر کبھنی اس کو کشف ہوتا ہے ایک مرتبہ وروجوان ہمارے ساتھ اس کی سچائی کے مجھے تجربہ ہو جائے گا پھرانچہ میں نے دیر ہی دیر اس کی ماں کے لیے اس آرے سواب کی نیجت کر دی وہ نوجوان ہس کر گئنے لگا اب میں اپنی ماں کو چھلی جگہ دیکھ رہا ہوں عبر العربی فرما دیکھ مجھے سے دو پیدے ہوئے ایک تو حدیث کے حصیرت کے یقین ہو گیا اور دوسرے اس کے کشف کے کرمی سامنے آگئی نمبر دی سبر عمر 134 137 امام حفظ محمد میں صحابی شافی وفاد 902 نقل فرماتے ہیں وہ تجی واقعہ فرماتے ہیں کہ عورت حصر بس رحمت اللہ کی وفاد 110 جلی میں ان کے پاس آئی حرص کیا کہ میری لڑکی کا انتقال ہو گیا میری یہ تمنہ ہے کہ اس کو خواہ میں دیکھو حضرت حسن پسری رحمت اللہ نے فرمایا اے شاہ کی نماز پڑھ کر چار رکھا اور رہا رکھا میں الحمد شریف کے بعد علاہ کو متقاصر پڑ اور اس کے بعد لیٹ جا اور سونے تک نبی کریم صلی اللہ پر قرور پڑتی رہے اس نے ایسا ہی کیا اس لڑکی کو خواہ میں دیکھا کہ نہائیت سخت عذاب میں ہے تار پور کا لباس اس پر ہے دونوں ہاتھ اس کے چکڑے ہوئے ہیں پر اس کے پاؤں آگ کی زجیروں میں بدے ہوئے ہیں وہ صبح کو پھر حسن بسری رحمت اللہ کے پاس موجی حضرت حسن بسر رحمت اللہ نے فرمایا کہ اس کے طرف سے صدقہ گر شاید اللہ دل شام اس کے ورح سے تری لگی کو واق فرما دے گگلے دن حسن بسر رحمت اللہ نے خواہ میں دیکھا کہ جنت کا ایک باب ہے اور اس پر ایک بہت روچہ تخت ہے اور اس پر ایک بہت نہایت حسن وچبیر خوص ورنگی بیٹھی ہوئی ہے اس کے سر پر ایک روح کا تاج ہے وہ کہ لگی حسن تم نے مجھے بھی پیچانا میں نے کہا میں نے نہیں پیچانا کہ میں وہی لڑکی ہو جس کی ماں کو تم نے دروش پڑھنے کو دیا تھا یعنی عشاء کے بعد سونے تک حسن بس کا مطلعہ نے فرمایا کہ تیری ماں نے تو تیرا حال اس کے برس بتایا تھا جو میں دیکھ رہا ہوں اس نے کہا میری حالت ہوئی تھی جو ماں نے بیان کی تھی میں نے پوچھا کہ یہ برطبہ کیسے حصل ہو گیا اس نے کہا ہم ستر ہزار آدمی اسی عذاب میں مختلاتے جو میری ماں نے آپ سے بیان کیا سلحہ میں سے ایک گزر ہمارے قبرستان پر ہوا انہوں نے ایک دفعہ دوش پڑھ کر اس کا بیان کیا لیکن اس باقی سننے مطلب یہ نہیں ہے جو بھی اس عزیز کو موقع خواب دیکھنا چاہے تو یوں بڑے خواب میں نظر آ جائے گی نہ نظر ہے کیونی مہنگ پڑا تو نظر نہیں آیا یہ ہر شخص کے حوال مطلعے ہوتے کسی کو وظیفہ دے تو ہمارے مزاج کیا ہے ہمارا عمومی مزاج کیا ہے ہم لوگ ایک کسی کل زبا دیکھتے ہیں اور اس کو مجرب بنا گیا گئی بتانا شکریہ مجرب بات بیسے ہے فلاں کے ساتھ ہوئے فلاں کے ساتھ ہر کسی ساتھ بھی نہیں ہوتا اللہ میں بات سمی نہیں بات